اسلام اسنوں آداب نوری اکیڈمی یوٹیوب چینل پر آپ تمام ہی ناظرین کا خیر مقدم کیا جاتا ہے آج کا ہمارا یہ سیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ سبھی احباب سے التماس ہے کہ ہماری آڈیو اور ویڈیو کولیٹی کے حوالے سے ہمیں متعلق کرے تاکہ ہم اپنے لیکچر کو کنٹینیو کر سکیں آج کا یہ سیشن پبلک موڈ میں ہے اوپن ٹو آل ہے ریزن یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سیشن ہے جو فروغ اردو کے مقصد سے لیا جا رہا ہے یو جی سی نیٹ اگزام میں بھی سوالات اس طرز کے پوچھے جاتے ہیں سیٹ اگزام میں بھی پوچھے جاتے ہیں ٹیجٹی لیول پر پیجٹی لیول پر ایون ہائی سکول میں جونئر کالیج میں جہاں جہاں اردو کا نساب پڑھایا جاتا ہے وہاں پر یہ نوٹس کافی ویلیویبل ہونے والی ہے اس وقت میں اپنی سکرین پر دیکھ پا رہا ہوں محمد طلحہ شاہستہ ناز شفی آنم سبول سالیہ مرزا وارس زیبہ بختیار ساجد اقبال محمد ازگر حسین فیاض اٹو محمد امران نظرین خان روحانہ خاتون امبرین جمال سمیرہ گلنار تصمیم آرہ سمیرہ سلطانہ ایسیف بدریالم شمشی عبد الرحیم کاجل مشرا درکشہ انجم آفرین بیگم سمرین بانو فیصل آینی محمد حاشیم محمد ازگر حسین سید محمد فہد دانش انساری سید ابو گفران عمر فاروق سانیہ فرہ جمال اور بھی بہت سارے احباب ہیں جنہوں نے سلام کیا ہے جیسے اس وقت مفتی عاصف نوری آپ سبی کو والیکم السلام اور آپ لوگوں کی جانب سے کنفرمیشن بھی ہمیں موصول ہو چکا ہے کہ ہماری آوڈیو اور ویڈیو دونوں بہتر ہیں تو آئیے بہت اپتہ طور پر شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر ڈیئر اسٹوڈنس آج کے اس اہم لیکچر میں علم بادی یا یوں کہہ لیجئے سنائے لبزی اور سنائے مانوی کی اعتبار سے ہم معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے عام زبانوں میں آپ کہہ سکتے ہیں آج کا یہ لیکچر منصر ہوں گا اردو سنتو اور ان کی مثالوں پر ہائی سکول ہو جونئر کالیج ہو گریجویشن پوشٹ گریجویشن ٹی ٹی اگزام اسٹیٹ ایلیویلیٹی ٹیسٹ یو جی سی نیٹ یا اور بھی اردو عدب پر مشتمل بہت سارے امتحانات ہر جگہ اردو قوائد اردو گرامر چاہے وہ نصری قوائد ہو چاہے وہ شیری قوائد ہو سوالات پوچھے جاتے رہے ہیں اور پوچھے جاتے رہیں گے آج شیری قوائد علم بدی کے حوالے سے ہم آپ تک معلومات فرام کرنے کی کوشش کریں گے اس لیکچر کو تیار کرنے میں ہم نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور تمام تر ان سنتوں کو جمع کرنے کی یقجہ کرنے کی کوشش کی ہے جو امتحانات میں پوچھی جاتی ہے جن پر بار بار سوالات پوچھے جاتے رہے ہیں اس لیے آپ تمام ہی اسٹڈنٹ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آئیے تفصیل کے ساتھ اس علم کے حوالے سے ہم معلومات حاصل کرتے چلیں سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوں گا کہ علم بدی کہتے کسے ہیں علم آپ اس لبز کی اہمیت افادیت اور معنویت سے بخوبی واقف ہوں گی اس وقت آپ کی سکرین پر ایک نیا لبز بدی آپ کو یہ نظر آ رہا ہوں گا آئیے سب سے پہلے اس لبز کے معنی مفہوم اور مطلب کو سمجھتے ہوئے چلیں بدی کے معنی ہوتے ہیں اچھوتے نادر منفرد افکار و خیالات یہ بدی کے معنی میں آتے ہیں اب علم بدی کیا ہے علم بدی ایک ایسا علم ہے ایک ایسا فن ہے جس کے ذریعے سے تحریر میں کلام میں اشعار میں کلام موضوع میں اچھوتا پن ندرت خیالی انفرادیت لائی جاتی ہے جس کے سبب سے کلام کی آرائش اور زیبائش ہوتی ہے جس کی بنیاد پر کلام خوبصورت معلوم ہوتا ہے اس کا متمہ نظر بڑھ جاتا ہے اور پڑھنے میں وہ بہترین معلوم ہوتا ہے تو علم بدی وہ علم ہے جس میں اچھوتے منفرد اور نادر خیالات کو یقجہ کیا جاتا ہے ہائلائٹ کیا جاتا ہے اور اس کا اظہار کیا جاتا ہے موٹے موٹے لفظوں میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں یہ ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے زبان و بیان کو نکھارا جاتا ہے سوارا جاتا ہے زبان و بیان سے مرات زبان یا عدب نہیں بلکہ جو زبان معارضِ وجود میں آ چکی ہے جو ہمارا مشاہدہ ہے جو تخیل ہے جو امیجینیشن ہے جو قیاس ہے جو تجربہ ہے جب ہم اسے اشار میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لئے جو حسنِ الفاظ ہے جو انتخابِ الفاظ ہے اس لئے کہ شائری کے لئے تین باتوں کا ہونا ازہد ضروری ہے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے متعلقِ کائنات کائنات کا متعلق ہونا ازہد ضروری ہے اس کے بعد تخیل ہونا چاہیے خیالات افقار نظریات امیجینیشن یہ بہت شرونگ ہونا چاہیے تو شائری کے لئے متعلقِ کائنات دوسرے تخیل اور تیسرے جو ہوتے ہیں وہ ہے انتخابِ الفاظ الفاظ بہت سارے ہیں لیکن منتخب کرنا اپنے خیال کو پیش کرنے کے لئے امدہ بہترین لفظوں کے انتخاب کرنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اس لئے کہ آپ نے اردو عدب کے بعض شورہ اکرام کے دیوان کا ان کے کلام کا ان کے اشار کا جب متعلق کیا ہوں گا تو آپ اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ ان شائروں نے نامانوس الفاظ کے استعمال کیا ہے متروک الفاظ کے استعمال کیا ہے ایسے الفاظ کے انتخاب کیا ہے جو روز مرہ کی زندگی میں استعمال نہیں کیے جاتی ہے اس سبب سے وہ اشار زبان زدہ خاصوام نہیں ہو پاتے ہیں اس طرح کی بہت ساری مثالیں یہاں پر پیش کی جا سکتی ہے میر کی زبان کو آپ دیکھ سکتے ہیں فانی کی زبان کو آپ دیکھ سکتے ہیں نسرتی کی زبان کو دیکھ سکتے ہیں ملہ وجی کی زبان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیر معنوس اور متروک الفاظ کے استعمال ان کے ہاں پر زیادہ نظر آتا ہے غالب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اپنے سے سو سال بعد کی زبان بولنے والا شائر تھا تو یہ تین چیزیں بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہے شائری کے لئے تو متعلقہ کائنات تخیل انتخاب الفاظ ان تین چیزوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ شیر ہوتا ہے یا شیری اساسہ کہلاتا ہے ان اشعار میں ان مصروں میں اچھوٹا پن نادر اب اچھوٹا پن سے مراد کیا جسے اگر اردو ادب کو ہم سو فیصد تسلیم کرتے ہیں تو سو فیصد میں سے تقریباً پچپن سے ساٹھ فیصد جو اساسہ ہے وہ اردو گزل پر مشتمل ہے بکیہ کے جو پیتالیس سے چالیس فیصد کا حصہ ہے اس میں دگر منظوم حمد ہے نادھ ہے منقبت ہے مسنوی ہے مرسیہ ہے قصیدہ ہے اور نصری اصناف پھر نصری اصناف میں سب کچھ لے لی جاتا افسانوی ادب ہے گیر افسانوی ادب ہے وہ سب کے سب کتنا ہے 45 to 40% ہے اب گزل میں ہوتی کیا ہے گزل میں صرف چار باتی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے عاشق دوسرا ہوتا ہے معشوق تیسرا ہوتا ہے ہجر اور چوتا ہوتا ہے ویسال گزل میں ان چار چیزوں کے علاوہ پانچویسی بہت مشکل سے آپ کو نظر آئیں گی ان چار چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی گزل کا جو اساسہ ہے وہ 55 سے 60 فیصد ہے وجہ انفرادیت اچوتا پن نادر خیالات ایسا نہیں ہے کہ ایک عاشق کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس سے پہلے کسی عاشق کے ساتھ نہیں ہوا ہے ہوا ہے لیکن برتنے کا انداز کہنے کا انداز ابحام کی کیفیت ایہام گوئی کا طریقہ سنائے لفظی سنائے مانوی گویا کے علم بدی ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے بتایا بھی بہت کچھ جاتا ہے اور چھپایا بھی بہت کچھ جاتا ہے تو آج اسی کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ ایک ایک سنت کو ہم پڑھنے کی اور سمجھنے کی اسطلاح میں بدی دیکھیں لوگوی تعریف ہم نے دیکھ لی اب اسطلاحی تعریف میں نے اکثر آپ لوگوں کو لیکچر میں یہی بتایا ہے کہ لفظوں کے دو معنی ہوتے ہیں ایک اسطلاحی معنی ہوتے ہیں ایک لوگوی معنی ہوتے ہیں جسے نظم نظم اب نظم میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو جتنی بھی شیری اصناف سب کے سب نظم کہلاتی ہے لیکن نظم کے جب ہم اسطلاحی معنی دیکھتے ہیں جو ایک عنوان کے تہہ تسلسل کے ساتھ کلمبن کیا گیا ہو وہ کہلاتی ہے نظم تو ابھی ہم نے بدی کے لغوی معنی دیکھیں اب اسطلاحی معنی بھی دیکھ لیجئے اسطلاح میں بدی اس علم کا نام ہے جس میں سنائے لفظی اور سنائے معنوی بیان کیے جاتے ہیں اب سنائے سنت کی جمع ہے سنت واحد سنائے جمع لفظوں کے تعلق سے جو سنتیں ہیں وہ سنائے لفظی ہے اور معنی کے حوالے سے جو سنتیں ہیں وہ سنائے معنوی ہے تو علم بھی میں دو باتوں پر بہنس ہوتی ہے سنائے لفظی پر اور سنائے معنوی پر سنائے کیا ہے سنت کی جمع ہے سنت کسے کہتے ہیں ہنر کاریگری مہارت اب سنت سازی آپ دیکھتے ہیں سنت گری آپ کو پتہ ہی ہے سنت کہتے ہیں انڈسٹری اب انڈسٹری کیا ایک ہنر ہے کاریگری ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے علم بھی کی جو پہلی شاک ہے سنائے لفظی سنائے کی تعریف ابھی ہم نے دیکھی سنتیں ایسی سنتیں جن کا تعلق لفظ سے ہے جیسے آپ نوٹس دیکھ سکتے ہیں سنائے لفظی لفظوں کی شوبدہ بازی ہے لفظوں کی بازیگری ہے اس سے لفظوں کے ہیر فیر اولٹ پلٹ اور نوک پلک سوارنے کلام میں آرائیس و زیبائش پیدا کرنے کا کام لیا جاتا ہے موٹا موٹی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سنائے لفظی میں خوبی لفظوں کے ذریعے سے پیدا کی جاتی ہے ایسی سنتیں جن کا تعلق الفاظ سے ہو وہ سنتیں کہلاتی ہے سنائے لفظی اب وہ سنتیں کون کونسی ہے ایک ایک کر کے ہم اسے دیکھیں گے جیسے سنتیں تجنی سنتیں تجنی سے ناکی سوزائد سنتیں تجنی سے مزیل اور بھی بہت ساری سنتیں ہیں آج کے لفظی سنائے لفظی اور سنائے مانوی کی ہر ایک سنت کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے یا ان سنتوں کا ہم اہاتہ کرنے کی کوشش کریں گے جن کا تعلق اگزام سے ہے جن کا تعلق اردو امتیحانہ سے ہے اب سب سے پہلی سنت آئیے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں سنت تجنیس سنت آپ ظاہر ہے ایک ہنر ہے ایک کاریگری ہے ایک فن ہے تجنیس جنس سے یہ لفظ بنا ہے ایک جنس سے اب ایک جنس سے مراد کیا جیسے انسان انسانوں کی جنس کیا ہے اگر ہم ترتیب کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے تو ہمیں دو نام نظر آتے ہیں ایک ہے آدم دوسرے ہوا صبح قیامت تک جتنے بھی انسان دنیا میں جلوہ گر ہوں گے پیدا ہوں گے وارد ہوں گے سب کے سب کا تعلق ایک جنس سے ہے اور وہ جنس ہے حضرت انسان حضرت آدم و ہوا تو سنت تجنیس کلام میں دو ایسے لفظ لانا جو تلفز میں یقصہ ہو ایک ایک لفظ گوھر کیجئے گا کلام میں دو ایسے لفظ لانا جو تلفز میں یقصہ لیکن معنی میں مختلف ہو جیسے دو منٹ کا وقفہ لیگے آزان ہو رہی ہے اس کے بعد پھر کنٹینو کرتے ہیں کھنٹینو کرتے ہیں دو Then مجید وizo اسے لعبة کلام الیوث شکریہ 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 جی بہت بہت شکریہ کورس میں ایڈمیشن لینے والے ان کے بھی کچھ میسیجز آ رہے ہیں میں ویڈیو کلاش میں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اور یہ ویڈیو جو ہے انہیں ایڈیٹیٹ فارم میں ویب سائٹ پر مل جائیں گی آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں ابھی ہم نے علم بدی کی تعریف دیکھی علم بدی میں پہلی قسم ہے سنائے لبزی کی سنائے لبزی کیا ہے اسے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی سنائے لبزی میں پہلی سنت ہے سنت تجنیس تجنیس مراد ایک جنس اب کلام میں دو ایسے لبز لانا جو تلفز میں یقصہ لیکن معنی مفہوم میں مختلف ہو جیسے تم رات کو نہ آئے جو اپنے قرار پر تم رات کو نہ آئے جو اپنے قرار پر یہ ظلم تم نے کیا کیا اس بے قرار پر اب شاعر نے دونوں مصروں میں لبز قرار کا استعمال کیا ہے لیکن پہلے مصرے میں جو قرار کا استعمال ہوا ہے وہ وعدہ کے معنی میں ہوا ہے اہد کے معنی میں ہوا ہے جو زبان دی گئی تھی اس زبان کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور دوسرے مصرے میں قرار آرام کے معنی میں استعمال ہوا ہے لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہے ایک جنسے سے تعلق ہے تلفز ایک جیسا ہے تم رات کو نہ آئے جو اپنے قرار پر یہ ظلم تم نے کیا کیا اس بے قرار پر تو دو لفظ ایک جیسے ہے تلفز ایک جیسا ہے لیکن معنی کیسا ہے مختلف ہے اس طرح کا احتمام اگر شاعر اپنے شعر میں کرتا ہے تو ایسی سنت کو کہا جاتا ہے سنت تجنیز آگے دیکھتے ہیں اور بھی اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے مختلف مثالوں کے ذریعے سے عربی اور فارسی کے شورہ اسے سنت تجنیز کہتے ہیں اور اردو شورہ اسے سنت زلا کہتے ہیں دیکھئے ایک سنت کو الگ الگ ناموں سے یاد کیا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے ہم نے محنت اور مشقت کے ذریعے سے ایسی سنتیں جن کے نام دو ہے انہیں ایک جگہ پر جمع کر کے آپ کو سہولت دینی چاہیی ہے اس لئے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اس وقت بھی بہت سارے احباب ہم سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو ویڈیو دیکھ تو رہے لیکن انہوں نے اب تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے ہم آپ کے لائک اور کمنٹ صرف اس لئے چاہتے ہیں کہ ویڈیو ریکمینڈیشن لسٹ میں آتی ہے اور پھر زیادہ سے زیادہ اسٹڈنٹ تک ویڈیو پہنچتی ہے اس لئے فروغ اردو کے لئے آپ بھی اپنی اپنا تاؤن فرام کرنے کی کوشش کریں تو سنت تجنیس سنت تجنیس عربی اور فارسی کی شورہ اسے سنت تجنیس کہتے ہیں اور اردو کے شورہ اسے سنت زلا بھی کہتے ہیں اس میں ایک ہی لفظ کو مختلف معنوں میں دورایا جاتا ہے یعنی کہ دو الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں تلفز ایک جیسا ہوتا ہے لیکن معنی اور مفہوم الگ الگ ہوتا ہے جیسے دوسری مثال ابھی ایک مثال ہم نے اوپر قرار کے حوالے سے دیکھی تھی دوسری مثال شانے سے بل نکال دیئے ظلف یار کے شانے سے بل نکال دیئے ظلف یار کے ایک مار ہم نے زیر کیا مار مار کے شانے سے بل نکال دیئے شانے کاندے سے گلے کے پاس کا جو حصہ ہے بل نکال دیئے ظلف یار کے یا نا جو یار کے جو ظلف تھے جو بال تھے اس کے بل ہم نے نکال دیئے اب ایک مار ہم نے زیر کیا وہ بال کے بل تھے یا ساپ کے بل تھے چائر نے دوست نے حمدم نے رفیق نے عاشق نے ماشق کے شانے سے اس بل کو نکال دیا ایک مار ابھی جو مار ہے نا یہ مار یہاں پر آیا ہے صاب کے معنی میں ایک مار ہم نے زیر کیا یعنی صاب کو کیا کیا زیر کیا کس طرح زیر کیا مار مار کے یہاں پر مار کس معنی میں آیا ہے زرب کے معنی میں آیا ہے مارنے کے معنی میں آیا ہے تو شانے سے بل نکال دیئے ظلف یار کے ایک مار ہم نے زیر کیا مار مار کے تو اس طریقے سے مار اور مار تلفظ ایک جیسے ہے لکھنے میں دونوں لفظ ایک جیسے ہے لیکن ایک کا معنی ساپ ہے تو دوسرے کا معنی زرب ہے اسی طرح ایک مصرم جو اور یاد آتا ہے ایک چولم پورا شیر ہے وہ یاد نہیں آ رہے ابھی سڈنلی مجھے وہ شیر یاد آئے جیسے وہ مصرہ ہے مار تیرے ہاتھ میں ہے اس کو مار یہ مصرہ ہے مصرے میں کیا بتایا گیا ہے مار تیرے ہاتھ میں ہے اس کو مار ابھی دوسرا جو مار ہے یہ مارنے کے معنی میں آیا ہے تو سنعت تجنیس میرے خیال سے آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی دو ایسے الفاظ چاہیے جو تلفز میں ایک جیسے ہو لکھنے میں ایک جیسے ہو لیکن دونوں کے معنی مختلف ہو ایسی سنت سنت تجنیز کہلاتی ہے اسی طرح کے سے اور بھی مثالیں ہم دیکھیں گے ہم نے کوشش کی ہے کہ بہت ساری مثالیں جمع کی جائے عام طور سے جو اسازہ سنت پڑھانے والے اسازہ ہے وہ کتابیں اٹھا لیتے ہیں اور اس کتاب میں جو ایک دو مثال دی رہتی بس رکٹفیکشن کے ذریعے سے اسٹڈنس کو وہی ایک دو مثال پڑھا دیتے ہیں جس کا خمیازہ یہ ہوتا ہے کہ جب اگزام میں کوئی دوسرا شیر ممتہین پوچھ لیتا ہے اگزامنر پوچھ لیتا ہے تو بچے جو ہے وہ پھر بگلے جھاتنے لگتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے تو اور پریکٹس کی ہی نہیں ہوتی ہے مشک کی ہی نہیں ہوتی ہے کنسپ ان کا کلیر نہیں ہوتا ہے ممکن ہے آج کا لیکچر آپ کو تھوڑا سا بڑا معلوم ہوں گا اور میں باتوں کو بہت ڈیپ میں گہرائے میں لے کر جانے کی کوشش کروں گا لیکن آپ کا وقت چاہتا ہوں اس لیے کہ کنسپ اگر آپ کا کلیر ہو گیا سمجھ میں آ گیا تو پھر کسی بھی طرح کا مصرہ دے دیا جائے شیر دے دیا جائے تو آپ آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ پائیں گے آسانی کے ساتھ اسے حل کر پائیں گے اور یہ اسی مارس ہوتی ہے جو کنسپ کلیر ہوتو سنت تجنیز کی یہ تیسری مصال جو تو چوتی ہے ایک مصال ابھی ہم نے ایڈ کی ہے تو چوتی اور یہ پانچ ہے اس طرح سے ایک سنت پر پانچ مصالیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اب شاعر کیا کہتا ہے شاعر کہتا ہے مظلوم نہ شاہ بہروبر سا ہوں گا مظلوم نہ شاہ بہروبر سا ہوں گا تلفز دیکھئے مظلوم نہ مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہو نہ شاہ بہروبر سا ہوں گا مہ تیرو کا جو کبھی نہ برسا ہوں گا مہ تیرو کا مہ کہتے بارش کو تیرو کا جو ہے تو یہ جو شاہ بہروبر یعنی جو خوشکی اور طریقہ جو بادشاہ ہے وہ کیسا ہے وہ مظلوم ہے کیوں مظلوم ہے اس لئے کہ اس پر کیا کیا گیا ہے تیرو کی بارش برسائی گئی ہے اب معنی مطلب مفہوم تشریح استحسان کلام اس کو آپ سانوی درجے پر رکھئے پہلے درجے پر آپ کو خسن الفاظ دیکھنا ہوں گا پہلے درجے پر آپ کو سنت کا احاطہ کرنا ہوں گا مظلوم نہ شاہ بہروبر سا ہوں گا سا کے معنی ہوتا ہے کہ جیسا مہ تیرو کا یو کبھی نہ برسا ہوں گا لیکن یہاں پر سنت تجنیس کا استعمال کیا گیا ہے کہاں پر کیا گیا ہے یہ لفظ دیکھئے برسا یہاں پر بھی برسا لکھنے میں ایک جیسا ہے لیکن معنی مفہوم الگ الگ ہے کس طرح سے مظلوم نہ شاہ بہروبر سا ہوں گا مظلوم نہ شاہ بہروبر سا ہوں گا میں تیرو کا یو کبھی نہ برسا ہوں گا تو برسا اور برسا ایک جیسا رہا ہے تو یہاں پر بھی سنت تجنیس کا استعمال ہوا ہے لیکن جب معنی ہم دیکھیں گے تو یہ شاہ بہروبر ہے اور یہ سا اسی طرح یو کبھی نہ الگ ہے برسا الگ ہے اور ہوں گا الگ ہے تو یہ ہے سنت تجنیس ایک مثال اور دیکھ لیتے ہیں خرشید خرشید جمال کچھ تو سمجھا خرشید جمال کچھ تو سمجھا یہ سہر نظر ہے یا سہر ہے یہ سہر نظر ہے یہ آخوں کا دھوکہ ہے یہ سہر ہے سہر کے معنی کیا ہوتا ہے سہر کے معنی ہوتا ہے پوشیدگی کے چھپا ہونے کے اسی لئے ابھی دیکھو رجب کی چھے تاریخ ہے اس کے بعد شابان پھر رمضان تو جب ہم روزے کا آغاز کرتے تو سہری سے کرتے ہیں سہری اس لئے کہتے کہ چھپی ہوتی ہے رات کی آگوش میں اس لئے ہمارے جو فیپڑے ہوتے ہیں ہمارے جو لنگس ہوتے ہیں ان لنگس کو بھی کیا کہا جاتے ہیں سہر کہا جاتا ہے کیوں اس لئے کہ وہ ہمارے باڈی میں چھپے ہوتے ہیں مخفی ہوتے ہیں جو جادو ہوتا ہے جادو کو بھی کیا کہتے ہیں سہر کہتے ہیں اس لئے کہ وہ چھپا ہوتا ہے تو یہ سہر نظر ہے یا سہر ہے تو سہر اور سہر لفظ ایک جیسا ہے لیکن معنی اور مطلب مختلف ہے تو اس طریقے سے ایسے سنت کو سنت تجنیس کہتے ہیں میں بہت سارے میسیجز دیکھ رہا ہوں تو ان میسیجز کو میں جو ہے لاشٹ میں جوابات دینے کی کوشش کروں گا آگے ہم بڑھتے ہیں آپ کے میسیجز کو میں جاہاں لاشٹ میں جواب ضرور دوں گا ایک آخری مثال سنت تجنیس کی اور دیکھ لیتے ہیں پھر آگے ہم بڑھتے ہیں سنت تجنیس کی یہ ہماری لاسٹ اگزامپل ہے کیا ہے اگزامپل اگزامپل ہے تمہارے دست نازک کے لیے بھیجی تھی ایک پہنچی تمہارے دست نازک کے لیے بھیجی تھی ایک پہنچی اب یہ پہنچی کیا ہے لفظ دست نازک کے لیے ہاتھوں کے لیے تمہارے دست نازک کے لیے بھیجی تھی ایک پہنچی اب یہ پہنچی کیا ہے یہ بازو بند ہے انہیں ہاتھ پہ باننے کی چیز ہے خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ وہ پہنچی نہیں پہنچی اب یہ پہنچی اور یہ پہنچی دونوں ایک معنی میں استعمال ہوا ہے جبکہ ان کے علاوہ جتنی مرتبہ لفظ پہنچی کا استعمال شائر نے کیا ہے وہ پہنچنے کے معنی میں کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً پانچ مرتبہ لفظ پہنچی کا استعمال شائر نے کیا ہے تین مرتبہ الگ معنی میں دو مرتبہ الگ معنی میں تو اس طریقے سے الفاظ تو ایک جیسے ہے لیکن معنی اور مفہوم مختلف ہے ایسی سنت کو کہا جاتا ہے سنت تجنیس آگے دیکھتے ہیں آگے ہم جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اگلی سنت جو ہے وہ ہے اگلی سنت سنت تجنیس خطی سنت تجنیس ہی کی قسم ہے سنت تجنیس ایک جنس سے ایک جیسے الفاظ ہے نا اب خطی خط یہ جو کچھ بھی میں لکھ رہا ہوں اس سے کیا کہتے ہیں خط کہتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے سنت تجنیس خطی وہ ہوں گی جس میں لکھنے میں فرق آئیں گا خط میں فرق آئیں گا اب تعریف دیکھ لیجئے جب شیر میں ایسے دو لفظ آئے کہ املا میں ایک جیسے ہو املا میں ایک جیسے ہو مگر صرف ایک دو نقطوں کے فرق سے ان کے معنی بدل جاتے ہو تو ایسی تجنیس کو تجنیس خطی کہتے ہیں املا میں لکھنے میں ایک جیسے ہو املا مطلب لکھنا جب آپ چھوٹی کلاس میں تھے جب ہم چھوٹی کلاس میں تھے ٹیچر کیا کرتے تھے ہمیں املا دیتے تھے لکھنے کے لئے کہتے تھے تو یہاں پر بھی سنت میں شیر میں سنت اس طرح کیوں گے کہ الفاظ کیسے ہوں گے لکھنے میں ایک جیسے ہوں گے لیکن فرق کیا ہوں گا نقطوں کا فرق ہوں گا تو ایسی سنت کیا کہلاتی ہے سنت تجنیس خطی کہلاتی ہے ایکزامپل دیکھ لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے پہلے ایکزامپل تیاریے تیغ تیغو تبر وہ تیر ہوئی ہے تیاریے تیغو تبر وہ تیر ہوئی ہے تدبیر گرفتاری شبیر ہوئی ہے شبیر کی گرفتاری کی تدبیر کر لی گئی ہے منصوبہ بنا لی گئی ہے مرسیے سے یہ شیر اخص کیا گیا ہے تیاریے تیغو تبر وہ تیر ہوئی ہے تیغ تلوار کو کہتے ہیں تبر کلالی کو کہتے ہیں تیر آپ جانتے ہی ہے تیر تو تیاری تیغو تبر وہ تیر ہوئی ہے تیاری کر لی گئی ہے کس کی تیاری کی گئی ہے تلواروں کے ذریعے سے تیاری کی گئی ہے کلہاریوں کا انتظام کر لیا گیا ہے تیر کا بندوبست کر لیا گیا ہے یہ تیغو تبر تیر کیوں جمع کیا گیا ہے اس لیے کہ شبیر کی گرفتاری کی تدبیر ہو چکی ہے لائے عمل تیار ہو چکا ہے منصوبہ بن چکا ہے اب آئیے سنت پر سنت کیا کہتی ہے کہ ایملے میں دو الفاظ ایک جیسے ہو لیکن نکتوں کا فرق ہو تو دیکھ لیجئے تبر اور تیر نکتوں کا فرق ہے باقی جگہ یہاں لگا دیا گئی ہے یہ دیکھ لیجئے ہاں پر ہم نے اس کو ہائلائٹ کیا ہے فکر مت کیجئے آپ کے گوگل کلاسروم میں ہم اس کی پی ڈی ایف شیئر کر دیں گے آپ وہاں اس کا پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں ہم چاہتے تو اس پیپٹی کو بہترین ڈیزائن کر سکتے تھے اٹریکٹیو بینرس کا استعمال کر سکتے لیکن ہم جانتے کہ ہماری سٹوڈنس جو ہے اس پی ڈی ایف فائل کی پرنٹ آؤٹ نکال کر اپنے پاس محفوظ کرتے جب کلرس بہت ساری یوز کر لیے جائے اور اس کی جب پرنٹ نکالی جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ ڈارک ہوتی ہے جو مطن ہوتا ہے جو مواد ہوتا ہے جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ پڑھنے میں نہیں آتے اس لئے ہم اپنی پی پیڑے کو بلکل سمپل رکھتے ہیں تاکہ آپ لوگ پرنٹ آؤٹ پہ نکالے تو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو تو فکر نہ کیجئے اس طریقے کی بہت ساری مسالے اور اس کی فائل ہم آپ کو فرام کر دیں گے تو تبر اور تیر کیسے ہیں لکھنے میں ایک جیسے لیکن فرق کس میں نکتوں کا فرق پایا جاتا ہے دوسری اگزامپل دیکھ لیتے ہیں تلافی ہو گئی اسرت کی عشرت اے زہے قسمت تلافی ہو گئی اسرت کی عشرت اے زہے قسمت مبدل ہو گئی آسانیوں سے میری دشواری مبدل ہو گئی آسانیوں سے میری دشواری کیا گئی تلافی ہو گئی بھرپائی ہو گئی اسرت کی عشرت اسرت تنگی مفلسی ہاتھ کا تنگ ہونا عسرت کی عشرت عشرت فراوانی تلافی ہو گئی عسرت کی عشرت اے زہی قسمت مبدل ہو گئی مبدل کہتے ہیں بدل جانا مبدل ہو گئی آسانیوں سے میری دشواری جو کچھ بھی دشواری تھی وہ تبدیل ہو گئی کس میں آسانیوں میں کیوں اس لئے کہ جو عسرت تھی اس میں عشرت ہو گئی ہے جو تنگی تھی اس میں فراوانی ہو گئی ہے اب اس میں بھی دو لفظ استعمال کیے شاعر نے عملہ دیکھئے ایک جیسے ہے این شین را تے این شین را تے لیکن نکتوں کا فرق ہے یہاں نکتے ہیں بلی شین ہیں اور یہاں پر نکتے نہیں ہیں چھوٹی شین ہے تو ایسی سنت کہلاتی ہے سنت تجنی سے خطی میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوں گا تو اس طریقے سے اس طریقے سے آپ کو جو ہے ایکزامپلز سمجھ میں آ رہی ہوں گی تو آپ کمنٹ بھی کرتے جائیے اور یہ جو ادر معلومات کی جو ہے نا جو کچھ بھی کوششن آ رہے ہیں اس کا میں جواب بعد میں دینے کی کوشش کروں گا جنت میں نے پہلے ہی کہا کہ آج کی کلاس پبلک ٹو آل ہے اس لئے کہ اس کا فائدہ سب کو ہونا چاہیے یہ صرف نیٹ ایکزام کے لیے نہیں ہے بلکہ ہائی سکول جونئر کالیج گریجویشن پوش گریجویشن ٹی 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 جی ٹی پی جی ٹی یو جی سی نیٹ سیٹ ایکزام بہت سارے انتہانات میں اس پر سوالات پوچھے جاتے ہیں اس لئے اور ویسے بھی ہم جب آپ کے کورس میں کلاس لے رہے تھے تو کچھ کمنٹ اس وقت آئی تھی تو ہم نے پھر وہ کلاس ملتوی کر دی تھی تو آج کی کلاس ایکسپانشن ہے اس کلاس کا اس کی تیاری ہم نے کافی دنوں سے کی اور آپ اندازہ لگا سکتے ہماری پی پی ٹی کو دیکھ کر کہ ہم نے کتنا سارا مواد آپ کے لئے جمع کیا ہے جو کچھ بھی ہے کمنٹ ہم بعد میں اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اب آئیے اسی کی ایک اور قسم ہے سنتے تجنیسے زائد و ناکیس یا کہہ لیجئے سنتے تجنیس ناکیس و زائد سنتے تجنیس ہی کی ایک قسم ہے لیکن قسم کیا ہے زائد و ناکیس جب شیر میں دو لفظ آئے جن کے عملہ میں لکھنے میں عملہ سمحد لکھنے میں ایک حرف شروع درمیان یا آخر ایک حرف اب کہاں پر دیکھیں بریکٹ میں ہم نے تینوں چیزیں لکھ دی چاہے وہ شروع میں ہو درمیان میں ہو یا پھر آخر میں ہو زیادہ ہو یا کم ہو تو ایسی تجنیس کو کیا کہتے ہیں تجنیس سے زائد یا تجنیس سے ناکیس کہتے ہیں جب شیر میں ایسے دو لفظ آئے جن کے عملہ میں ایک حرف کم یا زیادہ ہو تو سنت کہلاتی ہے سنت تجنیس سے ناکیس زائد اگزامپل کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلی اگزامپل یوں نہ باتے چبا چبا کر کرو یوں نہ باتے چبا چبا کر کرو مہربا بات ہے نبات نہیں مہربا بات ہے نبات اب دیکھیں اب بات اور نبات کیا ہے نون بڑھا دیا گیا یا یا سے کہہ لیے نون کم کر دیا گیا دونوں مانا لے سکتے ہیں تو اس شیر میں جو سنت کا استعمال ہوا ہے دو لفظ ایک جیسے ہے لیکن ایک حرف کم یا زیادہ ہے یہ سنت کہلاتی ہے سنت تجنیس سے ناکیس وہ زائد دوسری مثال دیکھتے ہیں متائے جاں پہ میری چال چل رہا ہے کوئی متائے جاں پہ متا کہتے ہیں اساسے کو متائے جاں پہ میری چال چل رہا ہے کوئی دیا ہے جس نے مجھے دل اسے دماغ ملا اب دیکھیں آپ پہ چال اور چل علیف کفر ایک حرف کم یا زیادہ ہے تو کون سے سنت تجنیس ناکیس وہ زائد اس کے بعد دیوار کھڑی کرتے ہوئے راہ میں راہی کہتا ہے کہ سائے کو شجر آئے نہ آئے دیوار کھڑی کرتے ہوئے راہ میں راہی راہ کیا تین حرفی ہے راہی کیا ہے چار حرفی ہے ایک حرف زیادہ ہو گیا تو اس شیر میں کس کا استعمال کیا گیا سنت تجنیس ناکیس کا یا سنت تجنیس ناکیس زائد کا اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں اگلی سنت دیکھتے ہیں اگلی سنت کا تعلق ہے سنت تجنیس مزیل ابھی تجنیس ہی کہ کس میں دیکھ رہے پہلے ہم نے کیا دیکھا سنت تجنیس دیکھی پھر اس کے بعد کیا دیکھا سنت خطی دیکھی پھر اس کے بعد کیا دیکھا سنت ناکیس وہ زائد دیکھی اب ہم کیا دیکھ رہے سنت مزیل دیکھ رہے ہے ابھی سنت تجنیس میں کیا تھا دو الفاظ ایک جیسے لکھنے میں ایک جیسے عدد میں ایک جیسے لیکن معنی اور مطلب میں فرق تھا سنت خطی میں ہم نے کیا دیکھا کہ لکھنے میں جو فرق ہے وہ نقطوں کا پایا جاتا تھا املا میں ایک جیسے تھے لیکن نقطوں کا فرق پایا جاتا خط میں فرق پایا جاتا تھا ناکس وزائد میں ہم نے کیا دیکھا ایک حرف چاہے وہ شروع میں ہو درمیان میں ہو کم یا زیادہ ہوتا تھا مزیل میں یہ کہ جب شیر کے دو یقصہ لفظوں میں ایک لفظوں کے آخر میں دو حرف زائد آئے تو ایسی تجنیز راہ اور راہی کتنے کا فرق تھا ایک کا فرق تھا چال اور چل کتنے کا فرق تھا ایک کا فرق تھا بات اور نبات ایک حرف کا فرق تھا لیکن سنات تجنیز مزیل میں فرق کتنے کہوں گا دو کہوں گا دو حرف کہوں گا جیسے مانگ سے اس کی مانگتی ہے بھی مانگ سے اس کی مانگتی ہے بھی سر کا کاسا ہوا شبے تاریخ مانگ کتنے حرفی ہے چار حرفی ہے لیکن مانگتی کتنے حرفی ہے چھ حرفی ہے دو کفر آ گیا تو یہ سنت تجنیز مزیل چشم گزب سے نیم نگاہ میرے واسطے چشم گزب سے یعنی گصے کی آنکھوں سے چشم گزب سے نیم نگاہ نیم آدھی نگاہ آدھی نظرے میرے واسطے جو گزب والی نظرے تھی نا تو اس میں آدھی نظرے جو تھی وہ میرے واسطے ایک نیم چاہے زہر میں گویا بجھا ہوا ایک نیم چاہے یعنی چشم گزب سے نیم تین حرفی ہے نیم چاہ پانچ حرفی ہے فرق آ گیا دو حرف کا یہی دو حرف کا فرق آ گیا جب رنگین جب رنگ رنگین قباؤں میں تھا دل و جان جیسے بلاوں میں تھا رنگ کیا ہے تین حرف ی ہے رنگین کیا ہے پانچ حرف ی ہے فرق آ گیا دو حرف کا تو اس طریقے سے جب شیر کے دو یقصہ لفظوں میں ایک لفظ کے آخر میں دو حرف زائد آ جائے تو ایسی سنت کو سنت تجنی سے مزیل کہتے ہے یہاں تک سمجھ جا گیا ہو تو پھر آگلی سنت پھر ہم بڑھتے ہیں اگلی سنت کا نام ہے سنت اشت قاق بدر عالم شمسی صاحب پھر مزیل میں آئیں گا اس لئے بے میں دو لفظوں کا اضافہ ہوتا ہے جنت کا آگیا ہے سمجھ میں آ رہے اور بھ بکی ہے باپ اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو آگے ہم کرتے ہیں سنت اشتقاق جی بہت خود دلکش انجم سمول سالیہ شازی ابھٹ فوز حیات سمیرہ سلطانہ بہت بہت شکریہ ہمیں متعلق کرنے کے لئے سمیرہ سلطانہ اور بکی اہب اگلی سنت ہم دیکھتے ہے اگلی سنت ہے سنت اشتقاق اشتقاق مشتق کلام میں ایسے الفاظ لانا جو ایک ہی مادے اور مزدر سے مشتق ہو مزدر جہاں نکلی ممبا ممبا مرکز کیا مزدر کیا ممبا کیا ہے کہاں سے وہ الفاظ بنے ہے جیسے وقت کی لوگ گیر فانی ہے حرف مٹتے نہیں مٹانے سے دیکھیں اس شیر میں کیا ہے لف مٹتے اور مٹانا دونوں کا مزدر کیا ہے مٹنا مٹنا سے بنے ہے مٹتے اور مٹنا یہ سے بنا ہے مٹانا تو مزدر کیا ہوا مٹنا ہوا تو اس طریقے سے جی ماشاءاللہ مدسر حسین صحیح کا آپ نے ماشاءاللہ جزاکاللہ شاہستاناس شیلانور عمر فاروق دانش انساری سبھل سالیہ جزاکاللہ تو مذکورہ والا شیر میں لفظ مٹتے اور مٹانا ان کا مصدر کیا ہے مٹنا مصدر ہے تو اگر سنت میں اس طرح کے احتمام کیا جاتا ہے جیسے وقت کی لوگ گیر فانی ہے حرف مٹتے نہیں مٹانے سے تو مصدر کیا ہو گیا ان کا مٹنا ہو گیا تو اس طرح سے یہ سنت کیا کہلائیں گی سنت اشتقاق کہلائیں گے سنت اشتقاق وہی جو ایک مصدر سے مشتق ہو آگے بڑھتے سنت تقرار لفظی دیکھیں سنت اہم ہو جاتی یہ شیئر کو آپ یاد رکھ لیجیے گا آگے جب ہم پہنچیں گے تو شیئر کی اگزامپل میں دوسری سنت میں پڑھاؤں گا پھر وہاں پر آپ کو جواب دیتے ہوئے آنا چاہیے کہ کس طریقے سے اگزامینر آپ کو کنفیوز کرتا ہے اور کس طریقے سے آپ کو سمجھ نہ ہے تاکہ باتیں زیادہ کیلئر ہو جائے اب پہلے یہاں پر آپ اسے سمجھ لیجیے جب دوسری سنت ہم وہاں پڑھیں گے پھر میں ریکار کر دوں گا کلام میں ایک ہی لفظوں کو دو بار لانا تقرار تقرار کسے کہتے ریپیٹ کو کرنے آپ نے مشاعروں میں دیکھ ہوں گا بعض ناظیم مقرر یعنی دوبارہ پڑھئے تقرار کیجئے مقتے کو دوبارہ پڑھئے مطلے کو دوبارہ پڑھئے کوئی بیتو غزل کا شیئر ہو تو بیتو غزل کو دوبارہ پڑھئے کوئی شیئر اچھا معلوم ہوتا ہے تو مقرر یعنی دوبارہ پڑھئے تقرار ہو رہی ہے تقرار لفظ کس کی تقرار ہو رہی لفظ کی تقرار ہو رہی مطلب بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے یہ دو مرتبہ ایک لفظ کو لائی جا رہا ہے جیسے پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باق تو سارا جانے ہے تو شیئر میں کیا استعمال کیا گیا تقرار کے ساتھ پتہ پتہ اور بوٹا بوٹا تو ایسی سنت کو کیا کہیں گے سنت تقرار کہیں گے کافی مجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تھا جلوے آرہ مگر تم نے موسا نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا ابھی تقرار لفظی میں میں نے شیئر کا استعمال کیا ہے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہو کہ یہ شیئر اور سنت میں بھی استعمال ہو سکتا ہے وہ سنت کون سے آپ تقرار لفظی میں کیوں اس لئے کہ استعمال ہو رہا ہے نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا لیکن یہ شیئر میں ایک سنت اور پوشید آئے اسے بھی آپ بتانے کی ذہمت اٹھائیے حضرت موسیل علیہ السلام کیا کیا کرتے تھے کوہتور پر جاتے تھے اور اللہ رب سے فرمائش کرتے تھے کہ میں تیرے جلو کا دیدار کرنا چاہتا اللہ رب فرماتا تھا لن ترانی لن ترانی تم نہیں دیکھ سکتے لیکن پھر جب زد کی گئی تو پھر اللہ رب نے اپنے جلو کا دیدار کروائے حضرت موسیل علیہ السلام بے ہوش اگر کوئی طور جو خاکستر ہو جاتا جل جاتا ہے لیکن جب حضرت موسیل علیہ السلام بے دار ہوئے تو ان کے آخوں کی بینائی کی یہ کیفیت ہو چکی تھی کہ وہ رات کے کالی پہاڑی میں چلتی ہوئی کالی چھوٹی کو بھی دیکھ لیتے تو اس طرح سے شورائے کرام نے الگ سنتوں کا اعتمام کیا ہے یہاں پر سنت تقرار لبزی میں مثال دے رہا تھا بیچ میں فون آگیا سوری اس کے لئے کہ اس جلوو کا جب دیدار کیا ذات باری تعالی کے جلوو کا تو عالم یہ ہو گیا کہ حضرت موسیل علیہ السلام کالی رات میں کالی پہاڑی پر چلتی ہوئی کالی چھوٹی کو بھی دیکھ لیتے تھے اور پھر وہ محبوب مقرم وہ رسول معظم وہ پیغمبر آخر زمان جن کے حوالے سے قرآن کہتا ہے فقان قاب قوسائن او ادنا کہ وہ بہت قریب آگئے وہ نور دو کمانوں کے درمہ جتنا فاصلہ تھا تو وہ نور محمدی کا عالم کیا ہوں گا نگاہ محمدی کا عالم کیا ہوں گا تو خیر میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا اور اس کا جواب کمنٹ باکس میں آ گیا کہ یہ شیر جو ہے وہ تلمی کے باب میں بھی استعمال ہو سکتا ہے بہت سارے احباب نے جواب دیئے ہیں جیسے ایمن کاشیف کہہر سنگھ بہت شکریہ کہہر سنگھ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے احباب ہمارے ساتھ اس طرح بھی جوائن ہیں جو گہوارے اردو سے جن کا تعلق جیسے آپ کہہر سنگھ کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اسی طریقے سے اوپر کاجل مشرا ہے اور کمار صاحب ہے بہت سارے لوگ اردو عدب سے شگف رکھنے والے آج کے لیکچر میں موجود ہے تو سنات تکرائی لفظی میرے خیال سے یہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوں گا اب ایک اور سنات یہ تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے آپ کے سمجھنے میں اس لئے بغاور سمات کرنے کی کوشش کیجئے سنات ترسی اب سنات ترسی کیسے ہے ترسی ترسی آپ دیکھ لیجئے پہلے ترسی کو سمجھنے کی کوشش کر لیجئے کہ ترسی کہتے کسے ہے ترسی کے معنی ہوتے تزین کے ترتیب کے جوڑنے کے مرتب کرنا درست کرنا جیسے نگینہ ہے نگینہ کہاں پر جوڑا جاتا ہے ہے نگینہ جوڑا جاتا ہے انگوٹی میں اسی لئے تو کہا جاتا ہے مرساکاری اگر آپ نے تاج محل دیکھا ہوں گا یا کوئی پرانی عمارت دیکھا ہوں تو کیا کہا جاتا ہے مرساکاری کی گئی ہے کار مطلب کام مرسا ترتیب کے ساتھ کام کیا گیا ہے وہ مہراب کو بنایا گیا ہے وہ کنگورو کو بنایا گیا ہے وہ نقشو نگار وہ ایرانی مینار وہ بدکشا کا لال وہ سمرکن اور بخارہ کا تاج وہ کس طریقے سے سجایا گیا ہے ترسی کا کام کیا گیا ہے مرساکاری کی گئی ہے سجاوٹ کا کام کیا گیا ہے تذین کا کام کیا گیا ہے نکھارنے کا کام کیا گیا ہے سوارنے کا کام کیا گیا ہے مرتب کرنے کا کام کیا گیا ہے تو اس طریقے سے ترسی کے معنی میرے خالصے اتنی تمہید کے بعد تو آپ کو سمجھ میں آئی ہی گیا ہوں گا بائیسی سنت جس میں ترزین کاری کا کام کیا گیا ہو جیسے استلاحی تاریخ دیکھ لیجئے کلام میں ایسے دو مصرے لانا جن میں دو مصرے کے الفاظ پہلے مصرے کے الفاظ کے علت ترتیب ہم وزن اور ہم کافی ہو دو مصرے ہوتے ایک شیر میں پہلے مصرے میں الفاظ لائے جائے اور انہی الفاظ کے وزن اور کافیے میں دوسرے مصرے میں الفاظ کا احتمام کیا جائے تو ایسی سنت کہلاتی ہے سنت ترسی جیسے دیکھئے ہمت نے میری مجھے اڑایا ہمت نے میری مجھے اڑایا غفلت نے تیری مجھے چھڑایا ہمت ہمت کتنی ہے چار حرفی ہے مم پر تشدید ہے مشدد ہے مم تو ہمت غفلت بھی چار حرفی ہے نے دو حرفی نے دو حرفی میری تین حرفی تیری تین حرفی مجھے تین حرفی مجھے تین عرفی اڑایا اور چھڑایا کیسے ہے ہم وزن ہے ہم کافیہ ہے تو اس طریقے سے اگر شیر میں شاعر احتمام کرتا ہے تو سنت کہلاتی ہے سنت ترسی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمت غفلت میری تیری اڑایا اور چھڑایا کیسے الفاظ ہے ہم وزن ہے اور ہم کافیہ ہے ایک اور مثال دیکھ لیجئے تاکہ سنت ترسی کی وضاحت اور بہتر طریقے سے ہو جائے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں نام تیرا ہے زندگی میری نام تیرا ہے زندگی میری کام میرا ہے بندگی تیری نام کام تیرا میرا ہے زندگی ہے بندگی میری تیری یعنی پہلے مشرے کے الفاظ کے تناسب میں ہم وزن اور ہم کافی الفاظ کا ترتیب کے ساتھ احتمام کیا جائے دوسرے مشرے میں تو ایسی سنت کہلاتی ہے سنت ترسی آگے بڑھ جاتے ہیں اگلی سنت دیکھتے ہیں کافی انٹریسٹنگ سنت ہے یہ سنت سیاکتل آداد جی کمال الدین ناغوری صاحب یونیٹ ٹین کا ٹاپک ہے بہت سارے شرونس یہ کہتے ہیں کہ یونیٹ ٹین میں جو یونیٹ ٹین وہ یو جی سی نیٹ کا جو سیلیباس ہے یونیٹ ٹین میں بہت دابطہ طور پر کئی پر بھی ایسا لکھا نہیں گیا ہے سنائے لبزی اور سنائے مانوی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں لیکن اس کا تعلق کس سے ہے اس کا تعلق بلاغت سے ہے نا بلاغت لبز آیا ہوا ہے یا نہیں بھی لکھا ہے پھر بھی نیٹ کا کوئی بھی پیپر کسی بھی سال کا پیپر آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے ہر سال سنتوں پر سوالات پوچھے جاتے ہیں کوئی سال ایسا نہیں گیا ہے جہاں پر سوالات پوچھے نہ گئے ہو سنتے سیاقت الاداد آداد کا تعلق عدد سے ہے کلام میں آداد کا ذکر کرنا وہ کہلاتی ہے سنتے سیاقت الاداد جیسے عمرے دراز مانگ کے لائے تھے چار دن عمرے دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دوارزوں میں کڑ گئے دو انتظار میں چار دو دو کیا ہے آداد ہے تو شیر میں اگر آداد کا ذکر ہو تو ایسا شیر میں شیر نے جس سنت کے استعمال کی ہے وہ سنت کہلاتی ہے سنتے سیاقت الاداد میرے خیال سے آپ کی سمجھ میں یہ باتیں آ رہی ہوں گی اگر باتیں یہ آ چکی ہوں گی تو آپ پلیس کمنٹ کر کے مطلع کرے اس لئے کہ اب علمِ بدی کی جو دوسری شاک ہے اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے پہلی شاک کونسی تھی سنائے لبزی تھی جسے ہم نے سمات کیا آپ دوسرے شاک کونسی ہے سنائے مانوی تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہوں گے تو پلیس آپ بتائیے تاکہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تب تک میں آپ کی کمنٹس دیکھتا ہوں سمجھ میں آنھے موسیقی موسیقی جی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے جہاں بات میں سر آگے کہ اب تک کے باتیں جو ہے وہ آپ کے سمجھ میں آگئی اس لیے آگے ہم بڑھتے ہیں تاکہ علم بادی کی جو دوسری قسم ہے سنائمان بھی اسے بھی ہم سمجھ لیں باقی جو سوالات ہیں اسے ہم سیشن کی لاشت میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اس میں بھی سنتی تو بہت زیادہ ہے لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے ان سنتوں کو یقجہ کیا ہے جو اگزام میں بار بار پوچھی جاتی رہی ہے یا جو اگزام میں پوچھی گئی ہے ورنہ سنتی تو اتنی ساری ہے سیکڑوں میں سنتی ہے اگر ان پر بات کی جائے اور ظاہر سی بات ہے ہر سنت کے اوپر سوال پوچھا بھی نہیں جاتا ہے اور آپ پھر فرشٹیٹ ہو جائیں گے اتنی ساری سنتوں کو دیکھ کر اور پھر ایسے چیز سے کیا حاصل جس سے کچھ حاصل نہ کیا جا سکے ایسی بات سے تو صرف وہ سنتیں آپ پڑھ لیجیے جن کا تعلق اگزام سے ہے اور اگزام میں پھر آپ پاس آنے کے ساتھ انہیں حل کر پائیں گے سنتے لبزی کو ہم نے دیکھا سنتے لبزی سے مراد کیا ایسی سنتیں جس میں لبز کے ذریعے سے حسن کاری کی جاتی ہے اب ظاہر سے باتیں سنتے مانوی میں کیا ہوں گا اگر مانوں میں خوبی پیدا کر کے کلام کی خوبصورتی اور تاثیر میں اضافہ کرنا ہو تو اسے سنائے مانوی کہیں گے یعنی ایسی سنتیں جس میں مانا پر توجہ کی جاتی ہے مانی کے ذریعے سے کلام کی خوبصورتی اور تاثیر میں اضافہ کیا جاتا ہے اب اقسام دیکھ لیتے ہیں قسمیں دیکھ لیتے ہیں الگ الگ مثالیں دیکھ لیتے ہیں پہلی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں سنتے تضاد جسے سنتے تباک بھی کہتے ہیں اگر آپ نے ابھی پچھلا پیپر دیکھا ہوں گا پچھلا پیپر سے مراد کونسا ستمبر 2022 کا پیپر یہ سپتمبر 2022 کا پیپر تیکچول میں پیپر کونسا تھا یہ تھا دسمبر 2021 جمع جون 2022 دونوں پیپر کو کیا کیا گیا تھا مج کیا گیا تھا اور مج کر کے یہ پیپر کب لیا گیا تھا سپتمبر 2022 کو لیا گیا تھا اس میں سنتے تباک پر ایک سوال آیا تھا اکثر اور بیشتر سٹوڈنس کو یہی نہیں سمجھا کہ تباک ہے کیا تباک اصل میں سنتے تزاد ہے سنتے تزاد ہی کو سنتے تباک بھی کہتے ہیں یہ سال آپ لوگوں کے لئے بہترین ہونے والا ہے اس لئے کہ انٹی اے کے اگزام تین مرتبہ ہوں گا پہلے تو دسمبر کے اگزام ابھی 21 فیپ سے ہونے والا ہے دوسرے جون کا اگزام ہوں گا اور تیسرے پھر دسمبر کہنی سال میں تین مرتبہ آپ کو اگزام کا موقع محصر آئے گا لیکن آپ نے کوشش کیا کرنا ہے کہ پہلے اٹیم میں فرس راؤن میں آپ کو یہ اگزام کیلئر کرنا ہے نوری اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے جڑ جائیے نوری اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے خاص طور سے آپ میں سے بہت ساری سٹوڈنٹس نے اب تک کے ہمارا ٹیلی گرام گروپ جوائن نہیں کیا ہے نا ٹیلی گرام گروپ آپ سب کے سب جوائن کیجئے ہمارے اگر سبسکرائبر دیکھے جائے تو قریب قریب نوری اکیڈمی سرچ کیجئے ہمارا لوگو آپ کو نظر آ جائیں گا نوری اکیڈمی کا آپ جا کے اس میں جوائن کیجئے ہماری اکثر و بیشتر نوٹس ٹیلی گرام پر ہوتی واتس اپ میں کیا ہوتا ہے ایک دفعہ آپ نے موبائل فارمیٹ کر دیا موبائل چین کر لیا ڈیٹا لاؤس ہو جاتا ہے ٹیلی گرام پر اس طرح کچھ نہیں ہوتا ہے تو ٹیلی گرام آپ جائن کر لیجی اسی طرح آپ ہمیں ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے اسٹاگرام پر دیکھ سکتے فیس بک پر دیکھ سکتے یوٹوپ پر دیکھ سکتے اور سب سے بیشت ہماری ویب سائٹ ویب سائٹ پر آ جائیے سارا مواد ہم وہاں پر آپ کو فری میں اویلیبل کروار ہے ہم نے بکس کی سکیننگ کا کام بھی شروع کر دیا ہے نیٹ اگزام میں جتنی بھی کتابیں لگنے والی ہے سب کی سکیننگ ہو چکی اور سب کی پی ڈیف فائل آسانی کے ساتھ ڈاؤنلوڈ اور پرنٹ موڈ میں ہماری ویب سائٹ پر فرام کر دی جائیں گی تو اس طریقے سے آپ ہم سے اگر منسلک رہتے ہیں تو بہت سارے امتیانوں میں آپ کو مدد مل سکتی ہے اگر دو الفاظ شیر میں ایسے لائے جائے جن کے مانا ایک دوسرے کہ اولٹ ہو اولٹ سے مرات متضاد ہو تو ایسی سنت کو کیا کہیں گے سنت تضاد کہیں گے یا سنت تباق کہیں گے اب یہ جو لفظ ہے نا یہ اسم بھی ہو سکتے اسم یعنی نام فیل بھی ہو سکتے ہیں اور حرف بھی ہو سکتے ہیں جیسے خیرد مندوں سے کیا پوچھو کہ میری ابتداء کیا ہے خیرد مندوں سے کیا پوچھو کہ میری ابتداء کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے خیرد اقل والے شعور والے دماغ والے خیرد مندوں سے کیا پوچھو کہ میری ابتداء کیا ہے اب اس کی اگر تفصیل میں ہم جائیں گے تو بڑی باریک ہے خیرد مند کیا کہیں گے خیرد مند یہی کہیں گے کہ تیری ابتداء کیا ہے تیری ابتداء تو زیادہ سے زیادہ انسان کی ابتداء کیا ہے کہ ماں کی کوخ میں بچے کا وجود جلوہ گر ہوا اقل والے یہی کہیں گے اور اگر پیچھے جانے کی کوشش کرے اور اقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوشش کرے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ نطفہ فادر رحم مادر میں جلوہ گر ہوا یہی ابتداء ہے کہ باپ کا نطفہ جو ہے وہ رحم مادر میں جلوہ گر ہوا اور تیرا وجود ہوا تیری ابتداء ہوئی پھر وہ مسگا ہے وہ قرآن مقدس میں پوری تفصیل ہے کہ ہم نے نطفے کو خون کے لوتھڑے میں تبدیل کیا خون کے لوتھڑے سے پھر ہم نے گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا پھر ہم نے اس میں روح فوق کی پھر وہ دھڑکنا شروع ہوا اور پھر کئی دنوں کی محنت اور مشکت کے بعد رحم مادر سے وہ فانی دنیا میں جلوہ گر ہوا تو ابتداء خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتداء کیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے کہ ماں کی کوخ تمہاری ابتداء ہے یا باپ کی پشت تمہاری ابتداء ہے لیکن ہماری ابتداء کہاں سے ہے ہماری ابتداء تو وہ عالمِ عروا ہے عالمِ عروا روحوں کا عالم عالمِ عروا جہاں ایسا عالم جہاں پر روحے رہتی تھی اور پھر اللہ رب العزت نے تمام روحوں سے مخاطب ہو کر ہم سے سوال کیا تھا ہر روح سے سوال کیا تھا سوال کیا تھا اللہ رب العزت نے ہم سے یہی تو پوچھا تھا بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ہم سب نے کیا جواب دیا تھا ہم سب نے جواب دیا تھا قالو بلا بے شک تو ہمارا رب ہے تو ہم جب وجود میں تھے ہمارا وجود تھا ہم کہیں موجود تھے تب ہی تو رب نے ہم سے سوال پوچھا تو عالمِ حرب صرف ہماری رحمِ مادر پوشتِ فادر ہی ہماری ابتداء نہیں ہے ہمارا علم تو عالمِ اروہ سے ہمارا وجود عالمِ اروہ سے بھی پہلے ہم موجود تھے کہاں موجود تھے علمِ خدا میں موجود تھے علمِ الٰہی میں موجود تھے علمِ رب میں موجود تھے کہ اللہ رب العزت کے علموں میں موجود تھے تو ہمارا وجود ہوا عالمِ اروہ میں اور پھر متعدد پشتوں کے ذریعے سے ہمارا وجود ہوا رحمِ مادر میں رحمِ مادر سے ہمارا وجود ہوا عالمِ فانی میں تو خرد مندوں سے کیا پوچھو کہ میری ابتدہ کیا ہے ان اقل والوں سے کیا پوچھو وہ تو ڈاروین کا نظریہ پیش کرتے کہ انسان پہلے بندر تھا اور پھر وہ بتدریج ترقی کرتا کرتا انسان بن گیا وہ بندر تو انسان بن گیا اور بقیہ کے بندر واج تک انسان بننے کو تیار نہیں تو بتدریج وہ تھیوری بھی پھر جو ہے رد کر دی گئی ناکس قرار دی گئی کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہاں کیا ہے کہ ٹھیک ہے سب کچھ تو ہے میری حقیقت لیکن میری انتہاں کیا ہے میری انتہاں وہ پھر وہ عالم برزخ ہوں گا یا جنت ہوں گی یا پھر جہانم ہوں گا میرا آخری ٹھکانہ کیا ہوں گا وہ سبز و پرندوں کی شکلوں میں اڑنا وہ مرگٹ پہ ٹہلنا اور وہ چیزوں کا سوچ کے ساتھ حاضر ہو جانا وہ تخیل کی باتیں ہیں وہ پھر بات اگر اس پر جائیں گی تو پھر کافی طویل ہو جائیں گی ابھی ہم سنتیں پڑھ لیتے ہیں سنت ہم سمجھ لیتے ہیں خیرد مندوں سے کیا پوچھو کہ میری ابتداء کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے تو یہاں پر شاعر نے کیا استعمال کیا ہے ابتداء اور انتہا کیا ہے متضاد ہے کیا کیا متضاد ہے ابتداء بھی متضاد ہے اور انتہا دونوں اس میں دونوں کیا ہے متضاد ہے تو اس طریقے سے شعر میں کیا استعمال ہوا ہے سنت تضاد کا استعمال ہوا ہے اس طریقے سے آگے ہم پڑھتے ہیں ایک اور مثال سنت تضاد اور سنت تباک کی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے سنت تضاد اور سنت تباک کی ایک اور اے ہم نفس نپوچ جوانی کا ماجرہ اے ہم نفس ہم نفس ایک جیسی جان مراد حضرت انسان اے ہم نفس نپوچ جوانی کا ماجرہ موجے نسیم تھی ادھر آئی ادھر گئی موجے نسیم موج تھی نسیم کی ہوا کی پانی کی ایک موج تھی موج کیسی ہوتی ادھر آتی ہے ادھر رخصت ہو جاتی ہے تو اے ہم نفس نپوچ جوانی کا ماجرہ جوانی کیسی تھی ادھر آئی اور ادھر نکل گئی تو آنا اور جانا سنت تضاد فیل ہے ابھی ہم نے ادھر کیا دیکھا تھا اسم دیکھا تھا فیل ہے آنا اور جانا متضاد ہے تو سنت کونسی ہے سنت تضاد کا استعمال ہوا ہے کچھ تیری بات کو سیبات نہیں اب اس میں کیا کہ استعمال ہوا ہے ہاں بھی استعمال ہوا ہے اور نہیں بھی استعمال ہوا کچھ تری بات کو سبات نہیں پایداری نہیں ہے تری بات میں مضبوطی نہیں ہے بیس نہیں ہے ایک مرتبہ ہا ہے تو پانچ سات مرتبہ نہیں ہے تو دوسری مصرے میں ہاں بھی ہے اور نہیں بھی ہے یہ کیا ہے؟ حروف ہے تو انہوں نے کیا کہا دیکھا اسم بھی دیکھا فیل بھی دیکھا اور حرف بھی دیکھا تو سنتِ تضاد میں اسم بھی متضاد ہو سکتے ہیں فیل بھی متضاد ہو سکتے ہیں اور حروف بھی متضاد ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کی زید ہو سکتے ہیں آئیے ایک اور اگزامپل سمجھ لیتے ہیں سنتِ تضاد کی پھر آگے بڑھیں گے اگلی سنت کے طرف سنتِ تضاد اور سنتِ تباق کلام میں دو ایسے لفظ لانا جن کے معنی ایک دوسرے کی زید ہو کیا کہلاتی ہے سنت تزاد جیسے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمرو یوہی تمام ہوتی ہے صبح اور شام کیسے ہے متزاد ہے ایک دوسرے کی زید ہے تو ایسی سنت سنت تزاد یا سنت تباق اب سنت تزاد تو آپ سے پوچھیں گا نہیں کیونکہ ہائی سکول جنئر کالیج میں آپ پڑھ کر آئے زائر سے بات نیٹ کے اگزام کچھ تو کنفیوز کریں گا تو سنت تباق آپ سے پوچھیں گا تباق سمجھ لو تباق یعنی تزاد بہت ساری شٹوڈنٹ نے یہ سوال کا جواب ہی نہیں دیا اس لئے کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سنت تزاد ہی سنت تباق کہلاتی ہے تو اس طریقے سے سنت تزاد کی ہم نے تقریباً چار پانچ مثالوں کے ذریعے سے اسے سمجھنے کی کوشش کی اگلی سنت اگلی سنت کیا ہے سنت ایہام کافی انٹریسٹنگ ہے ایہام ایہام کے مطلب آپ سمجھ لو آسانی کے ساتھ سنت تک پہنچ جائیں گے ایہام کا مطلب ہے وہم میں ڈالنا یہ تو ہوگی اس کی لوگوی تعریف اب آئیے اس کی استلاحی تعریف کسی عبارت یا شیر میں ایسا لفظ یا الفاظ استعمال کرنا جس کے دو معنی ہو ایک قریب کے اور دوسرے بائید کے یعنی دور کے لیکن لکھنے والا دور کے معنی مراد لے تو ایسی سنت سنت ایہام کہلاتی ہے وہم میں ڈالا جا رہا ہے جیسے ایک شیر دیکھو مومن کا شب جو مسجد میں جا فسے مومن شب یعنی رات میں شب جو مسجد میں جا فسے مومن رات کاٹی خدا خدا کر کے اب یہ جو رات کاٹی خدا خدا کر کے جو ہے نا یعنی اللہ کی عبادت میں اللہ کی بندگی میں اللہ اللہ ذکر اللہ کرتے ہوئے نئی کاٹی ہے رات مسجد میں جا فسے مومن رات کاٹی خدا خدا کر کے اب یہ جو نا اس میں ایہام استعمال کیا گیا ہے وہم میں ڈالا گیا ہے کہ بھئے یہ گئے اور کسی طریقے سے مسجد بند ہو گئی مکفل ہو گئی یہ مسجد میں نے رکنا پڑا مسجد میں نے بٹھا لیا گیا مسجد میں نے روک لیا گیا جو کچھ بھی ان کے ساتھ معاملہ ہوا تو رات کاٹی خدا خدا کر کے انہیں روکا گیا یا روکا گیا اس لئے وہ مسجد میں جو ہے نا ان کو رات گزارنا پڑی ایسا نہیں ہے کہ وہ خلوس دل کے ساتھ بیٹھے تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے بلکہ خدا خدا کر کے رات کاٹنے سے مراد بڑی مشکل سے رات کاٹی یہی ہم نے مطن کی صورت میں بھی یہاں پر لکھا ہے اس شیر کی دوسرے مصرے میں رات کاٹی خدا خدا کر کے میں ایہام ہے اس مصرے کے جو فلفا اور معنی ذہن میں آتے ہیں فوری طور پر جو معنی آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم مسجد میں تمام رات اللہ ہو اللہ ہو کا ورد کرتے رہے مگر شیر یہ معنی مراد نہیں لے رہے خدا خدا کر کے رات کاٹنے سے مراد کیا ہے کہ بڑی مشکل سے رات کاٹی تو اس طرح کی سنتیں جو ہے وہ سنتیں ایہام ہوتی وہم میں ڈالنے والی سنت ہوتی ہے اس کے بعد سنتِ مُرَعَاتٌ نَزِير تلفز پر بھی آپ لوگ گوھر کیجئے گا یہ سنت کا نام کیا ہے سنتِ مُرَعَاتٌ نَزِير کلام میں ایک لفظ کی نسبت سے ایسے دوسرے الفاظ استعمال کرنا جو اس لفظ سے تضاد کے علاوہ کوئی اور تعلق رکھتے ہو یعنی ایک لفظ لیا جائے اور اس کی نسبت سے تضاد کے علاوہ الٹے نہیں ہونے چاہیے بلکہ نسبت رکھنے ہونے چاہیے جیسے نہیں ہے ناومید اقبال اپنی کشت ویرہ سے نہیں ناومید اقبال اپنی کشت ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیض ہے ساکیر کشت یعنی کھیتی اس شیر میں جو ہے نا شاعر کیا کہہ رہا ہے نہیں ناومید اقبال اپنی کشت ویرہ سے اپنی کھیتی سے اپنی قوم سے ناومید نہیں ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز حصہ کی تو یہ خیتی لفظ لائے گیا اور اسی کے تعلق سے نمی مٹی زرخیزی یہ سب الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے تو یہ سنت کہلاتی ہے آگے اور اس کی اگزامپل دیکھ لیتے تاکہ سمجھ میں آ جائے ایک اور تعریف اس کی دیکھ لیجئے تعریف کیا ہے کلام میں ایک لفظ کی مناظبت سے دگر الفاظ کلانا سنت مراتن نظیر کہلاتے ہیں ایک لفظ کی مناظبت سے نسبت سے دگر الفاظ کا لانا کہلاتا ہے سنت مراتن نظیر جیسے باگ کی نسبت سے فول باگبان پتے خار یعنی کاتے پودے اور تہنیا یہ سب کس کی نسبت سے باگ کی نسبت سے باگ میں کیا ہوں گا گارڈن میں کیا ہوں گا فول بھی ہوں گا باگبا بھی ہوں گا پتے بھی ہوں گے خار بھی ہوں گے پودے بھی ہوں گے اور کہ پتہ نہیں یہ گل ہی کو کیا ہو گیا کہ وہ اسے خبر نہیں ہے لیکن سارا باگ جان رہا ہے اب اس شیر کو ہم نے سنت تقرار لفظی میں پڑھا تھا لیکن اس شیر سنت مراتن نظیر کا بھی ہے کہ باگ کی مناظبت سے پتہ بوٹہ اور باگ وغیرہ جو الفاظ کا احتمام کیا گیا ہے ہے نا اس طریقے سے اب آپ کو آپشن میں دیکھنا ہے جو آپشن دیئے گئے ہیں کہ آپ سے سنت مراتن نظیر پوچھا ہے سنت تقرار لفظی پوچھا ہے دونوں میں سے کوئی ایک ہی دیا رہے گا باقی کے تین آپشن جاؤں گے وہ الگ ہوں گے تو اگر سنت مراتن نظیر ہے تو اس پر ٹک کرنا ہے سنت مراتن نظیر نہیں بلکہ تقرار لفظی ہے تو اس پر ٹک کرنا ہے اور اگر دونوں دے دیا جائے تو آپ کسی پر بھی ٹک کیجئے نمبر آپ کو دو پورے ملیں گے اگر دونوں آپ کو پوچھ لیا جاتا ہے تو تو اس طریقے سے سنت کہلاتی ہے سنت مراتن نظیر اب آئیے اگلی سنت پر اگلی سنت ہے سنت حسن تالیل اب حسن تالیل سے مرات کیا ہے کلام میں کسی بات کی کوئی نئی اور انوکھی وجہ بیان کی جائے جو اس کی اصل وجہ نہ ہو کلام میں کیا کیا جا رہے ہیں وجہ بتائی جا رہی ہے کسی وجہ نہیں بھی ہونی چاہیے انوکھی بھی ہونی چاہیے لیکن اصل نہیں ہونی چاہیے اوریجنل وجہ نہیں ہونی چاہیے اوریجنل ریزن نہیں ہونا چاہیے اسے شاعرانہ قلد بھی کہا جا سکتا ہے جیسے شاعر کہتا ہے اسی بائیس سے دایا تفل کو افیون دیتی ہے اسی بائیس سے دایا تفل کو افیون دیتی ہے کہ ہو جائے لذتِ آشنا تلخیے دورہ سے پہلے شہر سمجھ لو پھر سنت سمجھنے میں آسانی ہوں گی اسی باعث سے باعث وجہ سے اسی وجہ سے دایا بچے کی پرورش کرنے والی دیکھ رہے کرنے طفلوں کو طفل بچہ طفل اسم ملال بچہ آفیون آفیم جسے کہتے ہیں جو نشے کے لئے استعمال ہوتا ہے سوری اسی باعث سے دایا طفل کو آفیون دیتی ہے اسی وجہ سے دایا جو بچوں کی پرورش کرنے والی بچے کو آفیون دیتی ہے کیوں دیتی ہے کہ ہو جائے لذتِ آشنا تلخیے دورہ سے دنیا کیسی ہے دور کیسا ہے تلخیے بڑا ترخ دور ہے یہ تو بچہ بچپن ہی سے اس تلخی سے آشنا ہو جائے اس لئے دایا بچے کو آفیون دیتی جبکہ ایسا نہیں ہے دایا بچے کو آفیون دیتی ہے پہلے کے زمانے میں پرانے زبانے میں آج کے زمانے کے بات نہیں ہو رہے دیتی تھی لیکن کیوں دیتی تھی تاکہ بچہ سو جائے گنودگی ہو جائے اب آفیون کا کام کیا ہے آفیون کی جو ہے وہ سینیس کو ڈپریس کرتی ہے آپ نے دیکھا ہوں گا آپ کی گھروں میں اگر بچے ہوں گے تو ایک ڈراؤپ آتی ہے سائپون ڈراؤپ یہ ڈراؤپ آتی ہے ماہ کیا کرتی ہے آسرباد مگریباد بچے کو چار پار ڈراؤپ پلا دیتی ہے تو دو گھنٹے بعد تین گھنٹے بعد بچہ جو ہے اتمنان کی نیند سو جاتا ہے یعنی ماہ اپنا کام کاج کر کے خانہ پینا کر کے تب تک بچہ بھی سو جاتا ہے نتاہم طور سے کیا ہو جاتا ہے آم طور سے یہ ہو جاتا ہے کہ ماہ دن بر کام کرتی ہے اور بچہ دن بر سوتا ہے پھر رات میں وہ ماہوں کو جگاتا ہے تو بچوں کو سلانے کے لئے ماہ جو نا اس طریقے سے کچھ ڈراؤپ دیتی ہے ڈراؤپ دیتی ہے ڈراؤپ مراد کیا ہے وہ سیڈیٹیو ڈراؤپ سوتی ہے سیڈیشن کریٹ کرتے نین لاتی ہے تو خیر اب ٹوپک پر آؤ بچے کو دایا افیون دیتی ہے لیکن کیوں دیتی ہے سلانے کے لئے اس لئے نہیں دیتی کہ دایا بچے کو تلخی دورہ سے واقف کرانا چاہتی ہے ابھی تو وہ گہوارے میں ہے ابھی تو وہ پالنے میں ہے ابھی تو وہ گوگا کرنا بھی نہیں جانتا ہے بولنا تک نہیں جانتا ہے اسے زمانے کی تلخی سے واقف کرانا مقصد نہیں ہے مقصد تو اس کو سلانا ہے ایسی سنت کو کہا جاتا ہے سنت حسن تعلیل آگے اور دیکھ لیجیے کلام میں ایسی شائرانہ وجہ یہ علت بیان کرنا جو حقیقت پر مبنی نہ ہو بلکہ شائرانہ حسن کے لئے پیدا کی گئی ہو مانا سے تعلق ہو پیاسی تھی جو سپائے خدا تین رات کی بات ہو رہی یہ کربلا کی بات ہو رہی یہ نواسہ رسول کی بات ہو رہی امام حسین کر ان کے آوان و انسار کی ان کے جانساروں کی پیاسی تھی جو سپاہ خدا تین رات کی بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جن کے حوالے سے جو مرزا انیس کہہ لیجے دبیر کہہ لیجے انہوں نے جو کلام لکھا ہے بات تو ان لوگوں کے حوالے سے ہو رہی ہے جن کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر عدیب رائے پوری نے منکوت کیا شان سے لکھی آیا نہوں گا حسنو شباب ریت پر ڈاکٹر عدیب کہتے ہیں آیا نہوں گا حسنو شباب ریت پر گلشن فاطمہ تھے سارے گلا reconst پر آیا نہوں گا اس طرح حسن شباب یہ جو شباب ریت پر اس سے پہلے کبھی نہیں آیا ہوں گا گلشن فاطمہ فاطمہ کے گلشن کہ جتنے گلاب ہیں وہ سب کہاں نظر آ رہے ہیں ریت پر نظر آ رہے ہیں فرش پر نظر آ رہے ہیں میدان کربلا میں نظر آ رہے ہیں نینوہ کی دھڑتی پر نظر آ رہے ہیں آیا نہ ہوں گا اس طرح حسنوں شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر جانے بطول بطول کی جان حضرت فاطمہ کی طرف اشارہ ہے حضرت فاطمہ کے لبا کوئی نہیں کھلا سکا قطرے آب کے بغیر پانی کے ایک قطرے کی بغیر اتنے گلاب ریت پر پہلے تو شہدہ اکرام کے جسموں کو گلاب سے تشبیح دیئے اور پھر کہا ہے جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر اشک میں کیا لٹائیے اشک میں کیا بچائیے آلِ نبی نے لکھ دیا سارا نساب ریت پر جتنے سوال اشک نے آلِ رسول سے کیے جتنے سوال اشک نے آلِ رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیئے سارے جواب ریت پر پیاسا حسین کو کہو اتنا تو بے عدب نہیں دیکھئے خیال دیکھئے سنائے لفظی اور سنائے مانوی کا استعمال دیکھئے پیاسا حسین کو کہو اتنا تو بے عدب نہیں لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لمسے لبے لمس چھونا مس کرنا لبے حسین کو پانی جو ہے لبے حسین کو مس کرنے کے لئے لمس کے لئے ترس رہے کہاں پر ریت پر پیاسا حسین کو کہو اتنا تو بے عدب نہیں لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر آلِ نبی کا کام تھا آلِ نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکھا عدیب ایسی کتاب ریت پر تو حسین تعلیل مثال یہاں پر شایر کہہ رہا ہے پیاسی تھی جو سپاہِ خدا تین رات کی تین دنوں کی پیاسی تھی پیاسی تھی جو سپاہِ خدا تین رات کی ساحل سے سر پٹکتی تھی موجے فرات کی وہ سپاہیوں کو پیاسا دیکھ کر دریائے فرات کی جو موجے ہے وہ ساحل پر آکے سر پٹکتی تھی کہ انہیں ان کی پیاس بجھا دی جائے انہیں پانی پلا دیا جائے اب یہ کہ حسنِ تعلیل ہے ساحل سے موجوں کے ٹکرانا ایک قدرتی عمل ہے ایک فطری عمل ہے لیکن شاعر نے علت کیا بیان کی ہے کہ عزتِ امام حسین کے آوان و انسار وہ آون و محمد وہ علی ازگر وہ علی اکبر وہ ہم شبیہ مصطفیہ جو پیاسے ہیں وہ چھوٹا سا ننہ سالی ازگر جس کی پیاس کو بجھانے کے لیے امام پاک جب اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر پہنچتے ہیں اور کہاں کہ ٹھیک ہے ہم اگر پانی پی لے تو لڑنے کے لیے ہمارے بدن میں طاقت آ جائے گی قوت آ جائے گی ہم تمہیں شکشت دے سکتے ہیں لیکن چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا ہوا پانی نہ ہونے کے وجہ سے اس کے ماں کو دودھ تک نہیں آتا ہے یہ بچہ روتا ہے تو اس کے آواز نہیں نکلتی ہے اس کا گلہ سوک چکا ہے ہم اپنی زبان اس کے گلے میں ڈالتے ہیں تو ہماری زبان سوک کر کاتا ہو چکی ہے اس بچے کا تڑپنا اس بچے کا بلکنا ہم سے دیکھا نہیں جاتا آپ اس کی پیاس کو بجھا دو نہ دیجئے ہمارے ہاتھ میں مشکیزہ نہ دیجئے ہمارے ہاتھ میں پانی آپ اپنے ہی ہاتھ سے آئیے اور چند پترے اس کے ہلک میں ٹپکا دیجئے تاکہ اس کا خوش کو گلہ تر ہو جائے ایسا تو ہے نہیں کہ پانی پی کر یہ رند میں اتر جائے گا آپ کو لڑنے اور مارنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا ننہ سا بچہ ہے شیر خوار ہے چھے ماں کا بچہ ہے اس کی ماں اس کی پھوپی جان سے اس کا رونا بلکنا دیکھا نہیں جاتا ایک تیر آتا ہے اور وہ تیر ننے سے علی ازگر کے کلیجے کو پار کر کے امام پاک کے ہاتھ میں پیوست ہو جاتا ہے بچہ چاہ چیخ نکلی ہوں گے اس چھے ماں کے بچے کی جو روتا ہے جس کے آواز نہیں نکلتی جب اس کی حلق میں تیر پیوست ہو ہوا ہوں گا چیخ بھی بلند نہیں ہو پائی ہوں گے ننے سے قطرے خون کے برامد ہوئے اور وہ بچہ جہاں میں شہادت نوش کر جاتا ہے وہ علی اکبر جو ہم شبیب مصطفیٰ ہے جو بولتے تو محسوس ہوتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے جنہیں دیکھ جنہیں دیکھ کر صحابہ کہتے ہیں کہ ان کے چلنے کے انداز ان کا دیکھنا ان کا لبو لے جائے ان کی صورت ان کی چال ڈھال سب کچھ رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہے ان کو گھوڑے سے گرا دیا گیا ان کے سینے میں تیر مارا گیا تیر کون سا تھا تیر نوک والا تیر تھا تیر آپ نے دیکھا ہوں گا تیر کی شکل کیا ہوتی ہے نیزے کی شکل کیا ہوتی ہے تیر اس طریقے سے ہوتا ہے مسلس نمہ ہوتا ہے یہ اندر تو چلا جاتے لیکن باہر نکلنے میں یہ جو حصہ ہوتا ہے یہ ترپا دینے والا ہوتا ہے یہ بلاوی بیان کرتے ہیں کہ یہ تیر جب حضرت علی اکبر کے سینے میں پیوست ہوا اور امام حسین نے جب اسے نکالنے کی کوشش کی تو اس تیر کی انی میں حضرت اکبر کا کلیجہ نکل آتا ہے ان کے دل کے ٹکڑے باہر آ جاتے ہیں یہ درد یہ کیفیت پڑھئے مرسیہ کو میر زمیر کو دیکھئے اس طریقے سے انہوں نے اس پسمندر کو بیان کیا ہے اس آنیہ کو بیان کیا ہے صرف یہ جسی نیٹ میں دو ماس لینے کیلئے اگر آپ ادب پڑھ رہے ہوں گے تو پھر یہ ادب آپ کو کوئی کان نہیں دینے والا مرزا سلامت علی دبیر بیان کرتے ہیں ہاتھوں پہ لے کے اس کو چلے شاہ کربلا ہاتھوں پہ لے کے اس کو چلے شاہ کربلا اور ساتھ ساتھ گود کو کھولے ہوئے قضا لکھا ہے دھوپ تیز تھی اور گرم تھی ہوا ازگر پہ ماں نے ڈال دی اجلی سے ایک ردہ چادر نہ تھی وہ چہرے پر آب اتاب پر چادر نہ تھی وہ چہرے پر آب اتاب پر ٹکڑا سفید عبر کا تھا آفتاب پر ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے سبت مصطفہ لے تو چلا ہو فوجے امر سے کہوں گا کیا پانی کے واسطے نہ کروں گا میں التجا منت کروں گا بھی تو سنیں گے تو نہ عشقیہ کمزرف سنگدل ہے یہ کیا رحم خائیں گے مجھ کو یقین نہیں ہے کہ پانی پلائیں گے پہنچے قریب فوج تو گھبرا کے رہ گئے پہنچے قریب فوج تو گھبرا کے رہ گئے چاہا کرے سوال پہ شرما کے رہ گئے گیرہ سے رنگ فکھ ہوا تھررا کے رہ گئے چادر پسر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے آنکھے جھکا کے بولے کے یہ ہم کو لائے ہم نہیں آئے ہیں آنکھے جھکا کے بولے کہ یہ ہم کو لائے ہیں ازگر تمہارے پاس گرز لے کے آئے ہیں ماں نے بہت گلے سے لگایا نہ چپ ہوئے ماں نے بہت گلے سے لگایا نہ چپ ہوئے بہنوں نے گودیوں میں کھلایا نہ چپ ہوئے گہوارے میں پھوپی نے جھولایا نہ چپ ہوئے رو رو کے سارے گھر کو رولایا نہ چپ ہوئے وہاں عشق بار تھے تو یہاں بے قرار ہے وہاں عشق بار تھے تو یہاں بے قرار ہے پانی کے تم سب ہو سے یہ امیدوار ہے گر میں بقول شمرو عمر ہو گناہگار امام کہتے گر میں بقول شمرو عمر ہو گناہگار یہ تو نہیں کسی کے بھی آگے قصور وار شش ماں چھے مہینے شش ماں بے زبان نبی زادہ شیر خار اب تم سے سب کے ساتھ یہ پیاسا ہے بے قرار سن ہے جو کم تو پیاس کا سدمہ زیادہ ہے عمر کم ہے سن سن ہے کم سن ہم کہتے ہیں نا کم سن سن ہے جو کم تو پیاس کا سدمہ زیادہ ہے مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زیادہ ہے پھر ہوت بے زبان کے چومے جھکا کے سر روکر کہاں جو کہتا تھا سو کہ چکا پیدر باقی رہی نہ بات کوئی اے میرے پسر سوخی زبان تم بھی دکھا دو نکال کر سوخی زبان تم بھی دکھا دو نکال کر فیری زبان لبو پہ جو اس نور آئین نے تھررا کے آسماء کو دیکھا حسین نے مولا فلق کو دیکھ رہے تھے کہ نہ کہا امام فلق کو دیکھ رہے تھے کہ نہ کہا لی ہر ملانے شانے سے دو ٹانک کی کمان ترکش سے چن کی کھیچ لیا تیرے جا ستا جوڑا کمان میں ٹانک کے حلقوں میں بے زبا چھٹتے ہی حلق بچے کا چھیدہ جو تیر نے گھبرا کے گش سے کھول دی آنکھے سگیر نے پڑھئے آپ پورا مرسیہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے زبان اور بیا کہ وہ جو انداز ہے وہ شاعروں نے استعمال کیا ہے اسی کی مثال یہاں پر سنت حسن تعلیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بڑا منظر ہے بڑی کیفیت ہے بتا نہیں آگے پڑھا بھی پاؤں گا کی نہیں حسن تعلیل پیاسی تھی جو سپاہ خدا تین رات کی ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فیرات کی حسن تعلیل سے کام لیا گئے آگے ایک اور مثال دیکھتے پھر آگے ہم بڑھیں گے فست تعلیل کی تعریف تو آپ نے دیکھ لی میری طرح سے ہے ماہ وہ مہر بھی آوارا شاعر کہہ رہا ہے میری طرح سے ہے ماہ وہ مہر بھی آوارا شاید یہ بھی ہے کسی حبیب کی جس تجو کرتے شاید یہ بھی ہے کسی حبیب کی جس تجو کرتے ماہ وہ مہر چاند و سورج آوار آوار اس مرد گردیش کر رہے گول گول گھوم رہے شاید یہ بھی ہے کسی حبیب کی جس تجو کر رہا شاعر جو آوارا گردی کر رہا ہے یہ جو پھر رہا دیوان چاند و سورج کا گردیش کر زمین کی چاہے وہ مہوری گردیش ہو یا مداری گردیش ہو وہ تو فطری عمل ہے وہ تو قدرتی عمل ہے لیکن شاعر حسن تعلیل سے کام لے کہ رہے کہ ان کی گردیش کو اپنے عشقوں کی آوار گی سے علت کی طور پر بیان کیا جا رہے تو اس طریقے سے حسن تعلیل ہے حسن تعلیل پر بھی ہم نے اقریبا تین چار اگزامپل دیکھی ہے اس کے بعد دیکھتے ہے سنت لف نش یہاں تک اگر بات سمجھ میں آئی ہو تو آپ کمنٹ کیجئے پھر ہم آگے کنٹینیو کرتے کنٹینیو شکریہ جزا کر اللہ سمجھ لف اور نش سب سے پہلے آپ لف اور نش کو سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو سمجھ نے آسانی ہو لف کے جو معنی ہوتے ہے وہ معنی ہوتے لپیٹ نش کے معنی ہوتے فیلان یہ دو معنی اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو آسان ہو جائیں گی ایک ہے لپیٹ ن کے معنی میں ایک ہے فیلان کے معنی میں اب سنت لف و نش میں کیا ہوتا ہے پہلے مصرے میں چیزوں کو لپیٹا جاتا کلاب میں پہلے دو یا دو سے زائد چیزوں کا ذکر کیا جائے اور پھر ان کی مناسبت سے تعلق رکھنے والی اتنی چیزوں کا ذکر کیا جائے پہلی چیز میں بعض چیزوں کا ذکر کیا جاتا اور پھر ان چیزوں کی مناسبت سے دوسرے مصرے میں ذکر کیا جاتا ہے کلاب میں پہلے جن چیزوں کا ذکر کیا جائے اور بعد میں نش رکھی جائے جیسے تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہ مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی راکٹ اقبال نے شیر میں یہ دنیا کی مناسبت سے مرنے کی پابندی اس دنیا میں دور عالم فانی ہے مرنے ہی ہے اس دنیا میں مرنے ہی ہے اور وہ دنیا اخراوی دنیا باقی دنیا وہاں جینے کی پابندی وہاں جینے ہی جینے وہاں تو موت ہے ہی نہیں تو پہلے مصرے میں یہ دنیا اور وہ دنیا بتایا گیا ہے اور دوسرے مصرے میں فیل آیا گیا یہاں پر مرنے کی پابندی ہے وہاں پر جینے کی پابندی ہے اسی طریقے سے ایک مثال میں پیپٹی میں نہیں بنا پایا ایک مثال آپ کو دیتا ہوں جو عبر گریہ کنا ہے تو برک خندہ زنا جو عبر گریہ کنا ہے تو برک خندہ زنا کسی میں خو ہے ہماری کسی میں خو ہے تیری عبر گریہ کنا ہے عبر بادل کا ٹکڑا گریہ آ رہا ہے رو رہا ہے رونے میں کیا ہوتا ہے آسو نکلتے ہیں کسی میں خو ہے ہماری کسی میں خو خو عادت خوبی جو عبر گریہ کنا ہے تو برک خندہ زنا برک بجلی چمکتی ہے تلپتی ہے مسکراتی ہے ہستی ہے اٹھے لیے لیتی ہے جو عبر گریہ کنا ہے تو برک خندہ زنا بادل برس رہا ہے رو رہا ہے اس کی مزگا سے چشمہ سیال جاری ہے بوندوں کی شکل میں موتیوں کی شکل میں اور برک کیا ہے ہس رہی ہے چمک رہی ہے تو شاعر نے عبر اور برک کی کیفیت کو سمیٹا ہے اور دوسرے مسرے میں فیل آیا ہے یہ کہہ کر کسی میں خو ہے ہماری کسی میں خو ہے تیری عادت ہے کسی میں ہماری اور عادت ہے کسی میں تمہاری میری عادت عبر کو ملی ہے رو رہا ہے گلگڑا رہا برس رہے تمہاری عادت برک کو بجلی کو ملی چمک رہی ہے کہ کہا لگا رہی ہے پہلے مسرے میں سمیٹا گیا دوسرے مسرے میں فیلا دیا گیا تو اس طریقے سے سنت لف نشر ہے اس کے بعد سنت موبالغہ آسانی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے موبالغہ گلو سے کام لینا بڑا چڑھا کر پیش کر کلام میں کسی وصف کیفیت یا حالت کو اس درجہ بڑا چڑھا کر بیان کر کہ بعد ان نظر میں وہ ناممکن معلوم ہونے لگے وہ تھا چوتے آسمان پانی کمر کمر یعنی ہم اپنے محبوب کی فراق میں اتنا روئے کہ چوتے آسمان تک پانی پہنچ گیا جو اس زور سے میر روتا رہے جو اس زور سے میر روتا رہے تو ہم سائے کہے کو سوتا رہے گا اگر میر تو اتنی زور سے روتا رہے گا تو ہم سائے کہے کو سوتا رہیں گا وہ تو تمہارے آواز سے کیا ہو جائیں گا جاگ جائیں گا میر اپنے عشقوں میں اگر رو بھی رائے تو اس قدر تو نہیں رویں گا کہ ہمسایہ جو ہے وہ اٹھ جائے آواز کی وجہ سے تو یہ موبالگے سے کام لیا گیا ہے بہت ساری مثالیں موبالگے پہ اس لئے ہم نے ایک مثال رکھی ہے آسان سے سنت ہے آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے تجہول یا آرفانہ جہل سے بنائے لائلم آرفانہ آریف سے بنائے آریف کے معنی کیا ہوتا ہے پہچاننا اسی لئے آپ نے دیکھا ہوں گا پہلے کیا ہے شریعت ہے اس کے بعد میں طریقت ہے اس کے بعد میں حقیقت ہے اس کے بعد میں معرفت ہے شریعت اسلامی اصول و ذوابیت پر عمل کرنا معرفت عرفان حاصل ہونا پہچاننا کس کو پہچاننا اپنے آپ کو اپنے خدا کو اپنے خالق کو اپنے رازق کو اپنے مالک کو پہچاننا عرفان حاصل ہونا تجاولی آرفانہ معلوم ہونے کے باوجود بھی جہل کا نامعلوم ہونے کا ڈھونگ رچانا یعنی کسی چیز کو جانتے ہوئے انجان بن جانا جیسے موت کا ایک دن معین ہے تیر شدہ ہے موت کا ایک دن معین ہے نین کیوں رات بھر نہیں آتی اب شاعر جو ہے نا نین آنے کا سبب اس کا کچھ دوسرا ہے نین نہیں آرہی ہے اب موت کے خوف سے ہم اتنے کپ سے حساس ہو گئے کہ موت کے خوف سے ہم نے سونا چھوڑ دیا دنیا بھر کے گناہ کرنے کے بعد بھی ہم کھراتے مار کے سوتے ہیں تو موت کا ڈر وہ خوف یعنی نکلتا جا رہا ہے کم ہوتا جا رہا ہے تو موت کا ایک دن معین ہے نین کیوں رات بھر نہیں آتی تجاولِ آرفانہ سے کام لے رہے ہیں غالب صاحب لائلمی کا اظہار کر رہے ہیں نین کیوں رات بھر نہیں آتی جبکہ وجہ معلوم ہے جانتے ہوئے بھی انجان بن رہے ہیں یہ ہوتا ہے سنت تجاولِ آرفانہ اگلی سنت دیکھتے ہیں سنت تلمی این ہے یہاں پہ ہے نہیں ہے ایک ہوتا ہے تلمی جو ہم نے حضرت موسیٰ علی مثال دیکھی تھی وہ تھی تلمی ہے کا استعمال یہ ہے تلمی این کا استعمال ہوا ایسا شہر جس کے دونوں مصرے مختلف زبانوں میں ہو وہ سنت کہلاتی ہے سنت تلمی دل اس کے عشق کے دریاں میں ڈالا دل اس کے عشق کے دریاں میں ڈالا توقلتو اللہ تعالی اردو میں اربی میں تو دو مختلف زبانوں کو دو الگ الگ مصروں میں استعمال ہوا تو سنت کہلاتی ہے سنت تلمی اس کے بعد اور چند سنتیں دیکھ لیتے ہیں پھر ہم کلاس کا خاتمہ کریں گے بقیہ کی سنت اگر اور بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو بتا دیجئے گا پھر کسی اور کلاس میں ہم اسے بھی دیکھ لیں گے سہلِ ممتنہ ایسا شہر جو نہایت سادہ اور آسان لفظوں میں لکھا گیا ہوں لیکن اس میں فکر کی گہرائی پائی جاتی ہے مومن کا شہر ہے یہ شہر مومن کا ایسا ہے کہ گالب صاحب پورا دیوانِ گالب مومن کو شہر کے بدلے میں دینے کے لئے تیار ہو گئے تھے پورا دیوان دے دی رہے تھے ایک شہر کے بدلے میں وہ دیوانِ گالب جسے عبد الرحمن بجنوری نے الہامی کتاب قرار دیا ہے عبد الرحمن بجنوری کہتے ہیں کہ وید مقدس ہے اور دیوانِ گالب ہے جو الہامی کتاب ہے یہ عبد الرحمن بجنوری کے ماننے ہمارا ماننا نہیں ہے لیکن ایسی کتاب جسے الہامی قرار دیا ہو جس کے شاعر کو ہیوانِ ناتق کا درجہ دیا گیا ہو وہ مومن کے ایک شہر کے بدلے میں پورا دیوان دینے کے لئے تیار ہو گئے تھے شہر کون سے تھا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا مومن خان مومن نے اپنے دوستوں کے حوالے سے اپنے رفیق کے حوالے سے ذکر کیا ہے اس کی میں اپنی ریگولر کلاسس میں بھی وہ کئی دفعہ تشریح کر چکا ہوں لیکن آج چونکہ پبلک ٹو آل ہے بہت سارے لوگ کلاسس کو دیکھ رہے ہیں تو واپس سے بتاتا ہوں یہاں پہ شاعر نے سہلِ ممتنہ کا شارعہ لیا فکر کی گہرائی ہے اور تشریح اس کی الگ الگ تصوفانہ رنگ میں بھی اس کی تشریح کی گئی ہے اس کے مجازی میں بھی اس کی تشریح کی گئی ہے اب یہاں پہ شاعر اپنے دوست شاعر اینی مومن کا دوست ہو جائے وہ بہت خوش ہے مومن سے کہ واہ مجھے کیسا عاشق ملا ہے ماشق جو ہے بہت خوش ہے کہ مجھے ایسا عاشق ملا ہے کہ وہ کہتے ہیں تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا یعنی کہ میرے پاس میری تنہائیوں کے ساتھی ہو تم میری خلوتوں کے رفیق ہو تم جب جلوت کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو تم ہی تم ہوتے ہو تمہارا ہی خیال ہوتا ہے تمہارا ہی وجود ہوتا ہے ماشق تو بہت خوش ہے کہ مجھے کیسا عاشق ملا ہے لیکن شاعر این نے کہا ہے کہ اس میں مومن نے جو ہے نا وہ مکر شاعرانہ سے کام لیا ہے مکر سے کام لیا ہے مومن نے کیا کہتا ہے مومن تم میرے پاس تم پہلا شخص میں دوسرا شخص ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا یہ دوسرا یعنی تم جو ہے نا یہ پہلے نہیں ہو اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم تو تیسرے ہو میں پہلا ہوں اور یہ جو دوسرا ہے نا یہ چھپا ہوا ہے جو مخفی ہے یہ دوسرا شخص ہے میں پہلا ہوں یہ دوسرا ہے اور جب دوسرا نہیں ہوتا ہے نا تو اس کی گیر موجودگی میں تم ہوتے ہو تم میرے پاس ہوتے ہو گویا 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 کہہ کے پورا معاملہ چھپا لیا سمیٹ دیا پردے میں کر دیا پوشیدہ کر دیا گویا کہہ کر تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو سہلِ ممتنا ایسا شیر جو نے آیا سادہ ہو آسان لفظوں میں لکھا گیا ہو لیکن اس میں فکر کی گہرائی پائی جاتی ہو تو اس طریقے سے سہلِ ممتنا آگے دیکھ لیجی سنتِ جمع یہ نا سنتِ جمع ہے سنتِ تفریق ہے سنتِ جمع تقسیم ہے اور بھی بہت سارے سنتِ ارتِ سال ہے بہت ساری سنتِ ہے لیکن چونکہ وہ استعمال میں نہیں آتی اس لئے ہم نے اس کو شامل نئی کیا ہے کلام میں جب کچھ چیزیں ایک حکم میں جمع ہو جائے اور پھر ہر ایک کو خصوصیت کے ساتھ منصوب کرے ایک حکموں کے تحت جمع کی جائے اور پھر ایک خاصیت کے تحت لفظ و پر دیان دیجئے ایک خاصیت کے تحت منصوب کرے تو اس کو سنتِ جمع تقسیم کہتے ہیں جیسے رنج راحت گم خوشی کچھ بھی نہیں رنج راحت گم خوشی کچھ بھی نہیں جز فرے بے آگہی کچھ بھی نہیں جز حصہ فرے بے آگہی کچھ بھی نہیں اس شین میں کیا کیا گیا پہلے مسئلے میں رنج راحت گم اور خوشی کو جمع کیا گیا ایک حکموں کے تحت پھر ایک خصوصیت کے تحت فرے بے آگہی فرے بے آگہی کا فرے ب معلومات کا فرے ب اس کے تحت جمع کر دیا گیا اس کا حصہ ہے اس کا جز وہ ہے بس ایک اور مثال دیکھ لو تاکہ اور آسانی کسا سمجھ میں آ جائے یہ تعریف بھی دیکھ لیجی یہ کلام میں ایک ہی قید شرط یا حکم کے تحت چند چیزوں کو جمع کرنا یہ کہلاتے سنتِ جمع ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے اس کی ظلفوں کے سب عصیر ہوئے اب اس میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں میر نے اپنی ذات کو آپ کو اور دگر احباب کو سب کو قید کر دیا کہ بھئیہ میں ہو تم ہو یا میر ہو جو بھی اس حسین کو دیکھئیں گا اس کی محبت میں کیا ہو جائے گا گریفتار ہو جائے گا عصیر ہو جائے گا اس کا غلام ہو جائیں گا اس کا مقید ہو جائیں گا اس کی تم ہوئے کہ میر ہوئے اس کے ظلفوں کے سب اسیر ہوئے تو اس طریقے سے سنت جمع کا استعمال کیا جاتا ہے سنت جمع تو یہ کچھ سنتے تھی جس کو آج ہم نے آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کی اور بھی بہت ساری سنتے ہے وقت ملا تو اسے بھی دیکھیں گے ادروائز اتنی سنتے جو کافی ہیں اب جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ لوگوں کے کمیٹس بھی دیکھوں گا سوالات ہوں گے تو اس کے جوابات بھی دینے کی کوشش کروں گا تقریباً پونے دو گھنٹے کی کلاس تو ہوئی چکی ہے آخر میں دس پندہ میٹھ ہم دیکھ لیتے تاکہ کوئی بھی کام جو ہے وہ تشنا نہ رہنے پائے بہت پرانی چیٹس بھی ہیں وہ نظر نہیں آ رہی ہے اگر آپ کو کوئی سوال ہوں گا میں اوپر لے جانے کوشش کر رہا ہوں تو نظر نہیں آ رہی ہے اگر آپ نے کوئی سوال کیوں گا تو آپ مجھے واپس سے بھیج دیجئے اور جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں جب بعد میں آپ اس کو دیکھیں گے تو کمیٹس بھی کر دیا کریں جی بدرالام شمس صاحب یہ تو ہے سانہے کربلا ہی ایسا ہے کہ رقت تاری ہو جاتی ہے اس کی اوپر کی کمیٹس مجھے نظر نہیں آ رہی ہے اگر آپ نے کچھ سوال پوچھا ہو تو دوبارہ پوچھ لیجئے یہ فوجیہ کلاسٹر لنگی ہوگی میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہماری اضافی کلاس ہے اور یہ ٹکڑوں میں سمجھنے والی بات نہیں ہے یہ ٹکڑا ٹکڑا کر کے ہم پڑھیں گے پارٹ میں تو اتنی کارگرد نہیں ہوں گی دیکھیں اور بھی یوٹیوبرز کی طرح اگر میں پڑھا ہوں نہ ایک ایک سنت کو دو دو پچ پیسمنٹ میں پڑھا سکتا ہوں لیکن وہ کنسٹ کلیر نہیں ہوتا ہے وہ تو ویوز کیلئے کرتے ہیں وہ منی مینڈیٹ ہوتے ہیں ہمارا مقصد وہ نہیں ہمارا مقصد آپ کو مارس دلانا ہے ہمارا مقصد فروغ اوردو ہے اگر ہر سنت پر دو دو منٹ کی ویڈیو بناو تو مجھے یقین ہے کہ ہماری ویوز کے ہزاروں لاکھوں میں جائیں گے لیکن اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ جتنی بھی سنائے لبزی اور سنائے مانوی ہے سب کو یہاں پر یک جا کیا گیا ہے اور اس کی نوٹس جو ہے پھر وہ دھیرے دھیرے کر کے آپ کے گوگل کلاسروم پر شیئر کی جائیں گی تو یہ بڑا فرق ہے ادھر یوٹیوبر میں اور نوری اکیڈمی میں شما پروین کہہ رہے کہ حسن تعلیل پھر سے سمجھا دیا جائے اب تو دیکھو ایسا ہے کہ ایک مرتبہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے کیونکہ حسن تعلیل میں نے سب سے زیادہ سمجھایا ہے آج کی ویڈیو میں تو آپ اسے آپ دوبارہ دیکھ لیجئے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گا شہناز پروینیہ آپ نے صحیح وہ دیا ہے سنم سنتے ہے تیری بھی کمر ہے کہاں ہے کدھر ہے اور جو شیر ہے وہ بھی اس کی صحیح مثال ہے جی سمیرا بلنار میری کلاس کل بھی ہوں گی پرسو بھی ہوں گی جی درکشا انجم یہ سنت بھی جو ہے نا اس میں ہی آئیں گی سنت تلمی میں دو الگ الگ مصروں میں دو زبانوں کا استعمال لم یاتی نظیرو کفی نظرین اس کلام میں تو امام احمد رضا نے شاید اور بھی کئی زبانوں کا استعمال کیا ہے جی عمر فاروق صاحب شاہد عظیم آبادی کا کون سا کلام آپ کہنا چاہے ہیں بتا دیجئے شہناز پروین آج تو ہم نے سنتیں سمجھائی ہے اور پھر آپ سنت کے کوشن پر ایک کلاس لیں گے لیں گے انشاءاللہ اتمنان رکھئے سنت جس طرح آج ہم نے پڑھائی ہے سنت کی سنت کے کوشن پر بھی ہمیں ایک کلاس لے لیں گے انشاءاللہ اگر آپ کو ایسا کر سکتے ہیں کہ اب تک جتنے کوشن پیپر ہوئے ہیں ان کوشن پیپر میں اشار پر یا سنتوں پر جتنے سوالات آئے ہیں انہیں آپ جمع کر کے ہمیں وٹس اپ کر دیجئے تو وقت بچ جائیں گا سب ایک ساتھ اگر کام کرے تو وقت میں برکت ہوتی کم وقت میں زیادہ کام ہجاتے ہیں تمال الدین ناغوری صاحب آپ جائیں نوری اکیڈ میں ڈاٹ کام پر وزٹ کیجئے آپ کو ساری تفصیل وہاں پر مل جائیں گی انشاءاللہ رضی انساری آپ کو میرے نمبر کیوں چاہیے آپ پلیز وہ بتا دیجئے کیونکہ کافی ہیکٹک شوڑول ہوتا ہے بیزی شوڑول ہوتا ہے بات کرنا ممکن نہیں ہو پاتی ہے ہمارے جو ریگولر شوڑن سے ہم تو جلدی سنکا بھی ان سے بھی رابطہ نہیں کر پاتے ہیں دیر سویر ہوتی جواب انہیں ضرور دیتے ہیں لیکن نمبر آپ ایمیل ایڈی لے لیجئے اتانوری92 ایڈر ایڈر ایڈ جی میل ڈاٹ کام اس پر مجھ سے رابطہ کر لیجئے جی سلمہ خاتنہ آپ اپلیکیشن کے ثورت شوشل سائٹس یا ویب سائٹ کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں سنی مارہ سنتیں تو بہت ساری ہیں درجنوں سنتیں آپ کس سنت کے تعلق سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں بتا دو تو پھر جو ہے وہ اس پر ہم نوٹس بنا لیں گے ہر سنت کو پڑھانا جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے تو آپ کو کون سے سنت پڑھنے آپ وہ بتا دیجئے تو وہ سنت ہم آپ کو پڑھا دیں گے نا اس طرح کے سنے ہر سنت کو پڑھانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہو پائیں گا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہاں پہ جو ہے نا وہ آپ کے کمنٹ میں ڈال دیا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے جو بہت سارے شوڈنس مانگ رہتے ہیں ویب سائٹ کا ویب سائٹ بھی میں نے بتا دی ہے وہ دیکھ لیجئے آپ سنتیں چاہیئے اس کی لیشٹر دے دیجئے انشاءاللہ نیکس کلاس میں اس کو پڑھا دیں گے شکریہ جنرل شکریہ سمرین مانو شکریہ فراناس نظرین خان شکریہ جی کمال الدین کمال الدین ناغوری صاحب یہ نیٹ سیٹ کی کلاس چڑھ رہی ہے لیکن اب ایڈمیشن دینا پوسیبل نہیں ہے وجہ یہ بتا دیتا ہوں کہ کلاس تقریباً دیڑھ دو مہینے سے چڑھ رہی ہے اور مزید ابھی کلاسے سے اور کافی طویل چلنے والی ہے تو ایسے میں آپ کے لئے دکت ہو جائیں گی ایک تو ریکارڈڈ کلاس بھی آپ کو دیکھنا ہوں گی فلائیو کلاسے بھی آپ کو دیکھنا ہوں گی اتنا وقت نکالنا ہے کہ انسان کے لئے مشکل ہوتا ہے ہماری کوشش ہے کہ ماہ رمضان کے بعد ہم کچھ کورس شروع کریں گے تو آپ اس میں ایڈمیشن لے لیجئے گا اور جو ہماری سٹوڈنٹ سے ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے جان پہشان والوں کو بھی باخبر کر دے کہ یہ کلاس میں تو وقت زیادہ ہو گیا نیکس بیچ میں وہ لوگ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور کلاس ٹھیک ٹھاک ہے نہیں ہے یہ بھی آپ انہیں بتا سکتے ہو شکریہ درکشہ انجوم سمرہ بلنار رضیان ساری میں نے ویب سائٹ دے دی آپ اس پر وزیٹ کر لیجئے ساری تفصیل آپ کو وہاں سے مل جائیں گے انشاءاللہ شکریہ جزا کر اللہ ہاں گوگے کلاس روم کی لنگ میں آپ کے گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں آپ وہاں سے لے لیجئے شکریہ روحانہ خاتون جزا کر اللہ جی رضیعہ بتا دیجئے آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں میں بھی ہو موجود ہو جواب دے دیتا ہوں تسنی مہارا کون کون سے سنتیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ بتا دیجئے میں انشاءاللہ ان سنتوں پر پہلے نوٹس تیار کرتا ہوں شکریہ شیلانور محمد جمیل آپ کا سوال کیا آپ پہلے یہ تو بتائیے سر جواب نہیں دینا ہے تو بول دیجئے نا میں نے پہلی کہا اوپر کی کامٹس نظر نہیں آ رہی ہے کوئی سوال ہوں گا تو آپ ریپیٹ کر دیجئے شکریہ فاطمہ زہرہ جیلانی شکریہ فاطمہ زہرہ جیلانی صاحبہ جزاک اللہ صاحبہ کافی اچھی تیاری ہے آپ کی کلاس کے لئے اللہ آپ کی محنت کو قبول فرمائے آمین جزاک اللہ جی بجالہ امشن سے آپ بھی دعا کریں اور میری والدہ کے لئے خاص طور سے دعا کریں جی عمر فاروق صاحب اسی لئے ہم نے اتنے ہی سنتے لی ہے کیونکہ انہی پر سوالات پوچھے جاتے ہیں سنتے اور بہت ساری پڑا دی جائے اور وہ اضافی ہو جن پر سوالات نہیں پوچھے جانے والے ہو تو آپ ہی کا منٹل اسٹریس بڑھیں گا اور گیر ضروری نہیں بولنا چاہیے وہ تو عدب ہے عدب ہمیشہ ضروری ہی ہوتا ہے انتہانی نکتہ نظر سے وہ اضافی ہے اس لئے ہم نے یہ پایا سو میرا گلنار ٹیلی گرام پر جائیے صرف نوری اکیڈمی سرچ کیجئے آپ کو ہمارا گروپ نظر آ جائیں گا اس کو جوائن کر لیجئے ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے میرے خیال سے اور تو کچھ نئی کمنٹس آنی رہی ہے اگر ہو تو بتائیے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے آج کی ویڈیو کو خوب خوب شیئر کیجئے اور ہر کوئی جو ہے یہ ویڈیو ختم ہونے کے بعد ایک کمنٹ اس ویڈیو کے سیکشن میں ضرور کریں لائیو چیٹ نہیں لائیو چیٹ تو جو ہے نا وہ بند ہو جاتی مطلب بعد میں نظر نہیں آتی ہے تو آپ جو ہے تو وہ کمنٹ کر دیجئے گا تو اس طریقے سے آج کی کلاس ہماری پائے تکمیل کو پہنچتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس ہم کل جو لیں گے وہ پھر ہماری اسی پر ہوں گی یونٹ سے ون تحقی کو تنقید کے حوالے سے تنقید کے بھی ہم نے مغربی نقاط مکمل طور پر پڑھ لیا ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم اگلی کلاسے اس کو پھر دیکھنے کی کوشش کریں گے اور لیکچر کو زیادہ زیادہ شیئر کریں دوست عباب میں شیئر کریں تاکہ اور کوئی کمنٹ ہو تو بتا دیجئے مولنیمز پروڈکشن ڈیلی کون سے ٹائم پر ہوتی ہے کلاس کلاس کا شوڑول یہ نا آپ کی گروپ میں پورا شیئر کر دیئے گیا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی جلے موسیقی موسیقی موسیقی